اس آیت کے اندر جو بہت سے حصے تھے باری ایک ایک کر کے ضروری ایکسپلین کرنے کے میں کر چکا بھی آخری حصہ آیا تقدیر آ گیا اس میں ایک لفظ اس تقدیر پر شاید سب سے زیادہ ذہنوں کے اندر جو الجاوے ہیں وہ اس لفظ کے اوپر ہے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ لوگوں کے اگر ذہن کے اندر اس سے زیادہ شاید کسی اور لفظ پر الجاوے نہیں ہے ذہن میں لفظ تقدیر کی تقدیر کیا ہے مقدر ہو گیا صاحب مقدر ہی کھوٹا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کوئی برا ہے تو اس کی تقدیر میں یہی تھا یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ روایتیں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص تمام زندگی بہت نیک ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے مقدر میں تھا اس کی تقدیر میں تو اصل میں اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا کہ یہ جہنمی ہوگا تو آخر میں بالکل آخر کے اندر وہ بس اس کی سانسیں جانے والی تھی اس وقت کافر ہو گیا اس لیے کہ وہ لکھا ہوا پہلے سے اس کے لیے تھا تب تمام زندگی وہ کوشش کرتا رہا نیک بندہ تھا اچھا تھا لیکن اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جہنمی ہوگا تقدیر اس کی لکھ دی تھی تو اس لیے پھر آخری لمحے میں کافر ہو گیا تمام زندگی کافر تھا آخر درجہ میں مومن ہو گیا اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ مومن تھا تو پھر آپ کا اختیار تو نہیں بچا پھر یہاں پر ذہنوں میں جو لجھاوے آتے ہیں وہ یہی کہ پھر یہ عدل کیسا ہے پھر یہ انصاف کیسا ہے جب جو کچھ اس نے ہی پہلے سے لکھ دیا تھا ہم کوششیں کیوں کریں ہم کتی نیکی کی تو کوشش بھی کیوں کریں اچھے کام کی کیوں کریں وہ تو ہوگا تو وہی جو اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے مقدر وہی ہے تقدیر وہی ہے تو یہ تقدیر کا فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے یہ چلا رہا ہے یہ بائبل میں بھی ہے پہلے سے چلا رہا ہے انہیں بہت بڑا دھوکہ ہے اس کا میں شیطان کا یہ ہے یہ ہر دور میں یہ دھوکہ جو ہے یہ دیا گیا ہے اور یہ ہندووں کیاں بھی ہے بھاگ کا جو درشن ہے یہ فلسفہ یہ ہندووں کیاں بھی ہے ایک زمانے سے چلا رہا ہے بہرحال قرآن بلکل اسے بلکل فرقان ہے ایک بال جیسے مانگ کے اندر ایک بال ادھر کا ادھر آ گیا فرق مانگ کو کہتے ہیں کہ ایک بال کا بھی فرق نہیں ہے یہ تو اردو میں کہہ دیا ہے میں نے ایک بال کا بھی فرق نہیں ہے فرق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مانگ بلکل سیدھی ہو تو اس کے اندر کوئی گنجائشی اس کی نہیں ہے ذرا سی بھی معمولی بھی باطل کے داخل ہو جانے کی کوئی کنفیشن نہیں بچے گا یہ کنفیشن پھر ہماری اور باہر سے بہت سے چیزوں سے آ جاتا ہے قرآن بلکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے الگ الگ کر دیتا ہے چھانٹ دیتا ہے کہیں کوئی کنفیشن کی گنجائش نہیں ہوتی اسے سمجھ لیجئے اس پر پھر ابھی چونکہ یہ لفظ آ گیا اسے سمجھانے کے لیے اور ایسا لفظ ہے جس پر سب سے ادھا کنفیشنز ہیں پوری امت میں اور آج تک اگر آپ پڑھیں ان سارے ڈسکشنز کو بڑے بڑے مضامین کو پوری پوری کتابوں کو تو آخر میں فیصلہ پھر کچھ نہیں کر پائیں گے کہ بات کیا ہوئی یہ اصل بات یہ ہوگی کہ الفاظ میں گھمایا سب کچھ کیا یہ ان کا آرٹ ہے سمجھانے والوں کا ان کی مہارت ہے لیکن بات پھر اونٹی جگہ ہے کہ جہاں پر حل نہیں ہوا مسئلہ وہ ساری اگر پڑ جائیں گے تو قرآن کے پاس ایسا کہیں نہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو قضاء اور قدر یہ دو لفظات ہیں چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ سب سے زیادہ کنفیجنز اس مسئلے پر ہیں تو اس لیے پھر اس میں اب ذرا وقت لگے گا میں اسے اور آئندہ بھی جاری رہے گا پھر ایک ایسا ہو گیا کہ ایک ٹاپک سمجھانے کا بہت تفصیل سے پھر بھی نہیں لے رہا ہوں میں لیکن اس کے ایشنز سے اس کی لازمی چیزیں جو ہیں اسے کم از کم میں لے لوں تو اس کو اب اس تقدیر کا جو لفظ آیا اس آیت کا تو پھر یہ آگے بھی چلے گا میں اسے واضح کر دوں یہ دو لفظ آتے ہیں قضاء اور قدر جو قدر سے لفظ تقدیر بنا ہے قضاء لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے کوئی فائنل آخری انجام کو کوئی انجام جو بالکل انڈ آ گیا کہ یہ ہو گیا یہ فائنل ہے اب یہ فائنل ہو چکا ہو گیا واقع ہو گیا گھٹت ہو گیا یا آخری طور پر یہ بتا دیا گیا کہ ایسا تو ہو گا ہی بیچ میں کچھ بھی گزرے چاہے اسے کہتے ہیں قضاء آپ کے یہاں اردو میں بولا جانے لگا نا قضائی ہے کیا تو یہ قضاء تو یہاں موت کے لئے بولتے ہیں یعنی وہ کہ بلکل آخری چیز ہے یہاں موت ایسا ہو گیا جیسے یہ موت اس کے ترجمہ ہی ہے قضاء وہ جو بلکل آخری طور پر ہونا ہے وہ تیہ کر دیا گیا یا ہو چکا وہ ہے قضاء اور قدر اس کے بیچ کی سٹیجز ہیں کہ وہاں تک اس آخری ہونے تک اگر ڈاکٹر چلا گیا اٹھ کر قریب سے اس نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا پیشنٹ میں آکے بس اب انتظار کیجئے ڈاکٹرز دیکھ چکے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ حد ہے جہاں تک ہم ساتھ دے سکتے ہیں اب اس پیشنٹ میں کچھ نہیں تو کوئی چانس اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب پیشنٹ جو ہے اس کو جانا ہے نہیں بچے گا ہو جاتے ہیں میراکلز اس کے بعد بچ جاتا ہے اس کے بعد بچ جاتا ہے اس کے یہ کہہ دینے کے بعد بھی اور ایسے ہی ہمارے کوئی بھی دعوے ہوتے ہیں کہ آخری طور پر کہہ دیا گیا تو تو ایک تیچر نے ایک استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تو پاس نہیں ہو سکتا کبھی تو تقریبا ہنڈر تقریبا کلز لگا رہا ہوں ہے تقریبا ہنڈر پرسنٹ جس کے لئے تیچر یہ کہہ دے وہ پاس نہیں ہوگا وہ جانتا ہے کہ اس کی بیس بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ اب محنت بھی کر لے تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ چانس کہ اس کی بات غلط نکل جائے ہو جائے پاس یہ انسانوں کے اسٹی میں یہ درمیان کی اسٹیجز ہوتی ہیں کہ سب کچھ ساری پروبیبلیٹی سارے امکانات کسی طرف جا رہے ہیں پھر بھی بدل گیا کچھ درمیان میں یہ ہے قدر جہاں تبدیلی بیچ میں ہو سکتی ہے اس میں اندازے گمان بیچ کی اسٹیجز اسٹیمیٹ تو قدر کہتے ہیں قدر کہتے ہیں اسٹیمیٹ کو ہیں اسٹیمیٹ اور انداز اسٹیمیٹ میں بہت باریک سا چانس بھی ہوتا ہے غلطی کا لیکن کس سے ہوتا ہے انسانوں سے کہ ایک ٹیچر نے اسس کیا ایک بچے کو اور اسس کرنے کے بعد اس کے پرانے ریکارڈ کی بیسس پہ کہہ دیا کہ پاس ہرگز نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاس ہوتا ہوگا تو وہ فیل کر دے گا وہ جانتا ہے کہ نہیں ہوگا تو ایسا بچہ نہیں ہوتا پاس لیکن پھر بھی بہت کم چانس اس کا ہے کہ شاید ہو جائے یہ اسٹیمیٹ تھا ایک انسان کا اس میں غلطی کا چانس تھا اس کے ذریعے بھی تھا جو سب کچھ جانتا ہے دوسرے کے بارے میں تب بھی غلطی کا چانس تھا ڈاکٹر نے فائنل کر دیا کہ اب یہ پیشنٹ نہیں بچے گا وہاں غلطی کا چانس تھا حالانکہ وہ اس کے بارے میں اس مرض کے بارے میں اور اس پیشنٹ کو بھی جانتا ہے ویسے پیشنٹ اس حالت کے دیکھتا چلا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو کچھ اس نے کہا یہ اسٹیمیٹ تھا یہ اندازہ تھا یہ تخمینہ تھا ڈاکٹر نے کہا اب یہ نہیں بچے گا پیشنٹ آپ کا پھر بھی بچ سکتا ہے بچ جاتے ہیں انسان کا اندازہ تھا غلط ہو سکتا ہے اللہ کا اسٹیمیٹ غلط نہیں ہوتا ہے اسٹیمیٹ تخمینہ کوئی کام جب کرتے ہیں آگے کے مستقبل آگے تک کے لیے کہ اس کا ایک اسٹیمیٹ ہوتا ہے ایک اندازہ ہوتا ہے اس اندازے کی ایکیوریسی میں اللہ کے اسٹیمیٹ میں انسان کے اسٹیمیٹ میں بڑا باریک سا فرق تک ہو بہت بڑا ایکسپرٹ ہو تب بھی اس کا چانس باقی ہوتا ہے کہ کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے مشینز بناتا ہے اب تو ہم اور آگے نکل گئے پرانے دور سے ہم آگے آگے اب ہم وہ مشینز بناتے ہیں کہ جس میں ہماری آگے تک کی پروگرامنگ ہوتی ہے کمپیوٹرائز ہو گئی دنیا تو آگے تک کی پروگرامنگ ہے کہ یہ پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا یہ سب کچھ ہے اس کے اندر آخری ریزلٹ ہے کہ کہیں کوئی طرح بھی غلطی نہیں ہوگی کوئی غلط ہو جاتی ہے غلطیاں فالٹ آ جاتا ہے وہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود فالٹ آ جاتا ہے یہ ہے انسان کے بنائے وے اسٹیمیٹ جب انسان کے بنائے وے اسٹیمیٹ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے یہ کہہ رہا ہے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں پھر بھی فالٹ آ جاتے ہیں اور پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس درجے تک جب انسان کا اسٹیمیٹ پہنچ سکتا ہے تو اللہ کا اسٹیمیٹ وہ ہے جس کے اندر اتنا فالٹ بھی نہیں ہو سکتا وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیوریسی کے قریب جب انسان آ سکتا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیوریسی اللہ کے اسٹیمیٹ میں اندازہ لیکن ہے اندازہ یہ یا یہ یا یہ یا یہ پھر اس کے اندر اس نے جو اسٹیمیٹ بنایا فائنل ریزلٹ اس کا تو وہ فائنل ریزلٹ جب ہونے جا رہا ہے وہ تو ہے قضاء اور یہ درمیان کی سٹیج فائنل تک جا رہی ہیں یہ ہے قدر جس سے تقدیر بنا ہے تقدیر ہے اسٹیمیٹ اب یہ آپ اس میں پہلے میں قضاء کی کچھ مثالیں دیکھئے لفظ قضاء کی جو قرآن شریف کے اندر آئیں وقضاء یہ اس کی اب دو قسمیں کی ہیں علم والوں نے ایک قضاء وہ یعنی فائنل ایک بات فائنل ہو چکی تو قضاء جو ہے ایک وہ جو قولی ہے یعنی زبان سے کہی بھی کہہ دی لیکن ایسے ہی ہوگا اور ایک وہ جو ہو چکا تو قولی اور عملی قولی اور فعلی یہ دو قسمیں کی ہیں علم والوں نے قضاء کی تو یہ تو قولی بات ہوئی وقضاء ربکا اللہ تعبدو اللہ ایہ تمہارے رب نے یہ فائنل کر دیا کہ تمہیں نہیں کرنی ہے کسی اور کی بندی کی سوائے اس کے یہ آخری بات ہے اس کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہیں کرے گا تو یہ قضا ہے اسے اس نے تیہ کر دیا یہ اس کا فتوہ ہے اس میں چینج نہیں آئے گا تو یہ قضا ہو گئی ہے یعنی آخری ریزلٹ تمہارے لئے یہ بتا دیا ہے کہ تم نہیں کرنا اور اس کی دوسری مثال اور حضرت لوت علیہ السلام کی طرف ہم نے ہم نے یہ فائنل کر کے ان کو بتا دیا کہ پوہ صبح کی پوہ پھٹتے پھٹتے صبح کی پوہ پھٹتے ہی اب اس قوم کی جڑکٹ جائے گی یہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس کے لئے اللہ نے فائنل کر دیا ابھی ہوا نہیں ہے لیکن یہ بتا دیا یہ تو قولی ہوا یہ قضا ہے وقضائی نہ ہم نے اسے فائنل کر دیا یہ قضا تھی فقز ما انتقاز یہ جادوگروں نے کہا تھا فیرون سے فیرون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے اس کی نبوت رسالت کو اس کے خدا کو من لیا موسیٰ کے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا ادھر ادھر سے ایسے تمہیں ترپا ترپا کے ماروں گا جادوگروں نے کہا تمہارا جو دل چاہے کرو اب تو ایمان آ چکا ہم سمجھ چکے حق کو تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا ہی کے بارے میں تو حکم ایسا لگا سکتے ہو جو ہو جائے گا تم مالک اس دنیا کے اوپر حکم چلانے کے ہو اس سے آگے نہیں ہو فقضِ مانتا قاض تو یہ قضاء لفظ ہے فقضِ قاض جو بھی تمہارا فیصلہ ہے وہ تم کر لو انما تقضی حاضی الحیات الدنیا کہ تمہارا فیصلہ تمہارا آخری فیصلہ جس انجام کی تم بات کر رہے وہ بس اس دنیا تک ہے تو یہ لفظ قضاء آیا یہ قولی چل رہی ہے اب عملی دیکھئے فلمہ قضینا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا کہا کہ جب ہم نے فائنل ان کے اوپر موت قضاء کر دی ان کے لئے یعنی ان کو موت پھر آگئی ہے فیصلہ جو ہے وہ پورا ہو گیا تو مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ إِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَعَقُلُ مِنْ سَاتَهُ تو پھر پتہ نہیں چلا ان کی موت آنے کے بعد ان کا پتہ تو بس اس سے چلا کہ ایک تھا جاندار حقیر وہ ان کے عصا کو کھا رہا تھا وہ اس سے پتہ چلا کہ ان کو موت آگئی ہے یہ ہے عملی قضاء جب انہیں موت آگئی جب ہم نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی اور ویسے تو یہ ٹاپک تقدیر کا چل رہا ہے لیکن بیچ میں میں جب یہ آگئی آیت تو یہ بتا دوں ہمارے ہاں اس سے دابت اللرس کہہ جاتا ہے دیمک تھی وہ چاڑ گئی ان کے عصا وہ جس کو لے کر انسان چلتا ہے وہ ایسی لاتھی اس کو لے کر چلتا ہے اس سے ٹیک لگائے کھڑے تھے ان کا انتقال ہو گیا جنات ان کے لئے کام کر رہے تھے جنات کو پتہ نہیں چلا بات کو بڑے شرمندہ ہوئے جنات کو پتہ نہیں چلا اس لئے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ انتقال ہو چکا ہے تو وہ بھاگ جاتے وہ کام میں لگے رہے کہ یہ تو کھڑے نگرانی کر رہے ہیں دیمک ہلکہ ہلکے کر کے وہ سکھاتی رہے ان کے عصا کو آخر میں جب دیمک اتنے کھا گئی کہ وہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے گر پڑا تو پھر ان کی باڈی بھی گری تب انہیں معلوم ہوا کہہ رہے ہیں ان کا انتقال تو بھی بہت دنوں پہلے ہو چکا اتنے دن میں سے کوئی نماز نہیں پڑی انہوں نے چوبیس گھنٹے وہیں کھڑے رہے کسی طرح کی اپنی ضرورتوں کے لئے نہیں گئے اسے تو کوئی مان لے ایک وقت کو کہ ضرورت سے فارغ ہونے نہیں گئے کچھ کھانا پینے بھی نہیں گئے ہلے ہی نہیں وہاں سے دیمک تھوڑی سی دیر کے اندر کیا چند گھنٹے میں چاٹ گئی اسے اس میں تو ایک وقت لگا ایک عرصہ لگا ان کا بہت مضبوط عصا جو تھا جو پوری باڈی کو جو سہارا دیئے ہوئے ہیں جس کے اوپر ٹیک لگائے کھڑے ہیں انتقال ہو گیا اس سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں وہ اتنا مضبوط عصا ہو اس کو دیمک چاٹ رہی ہے اندر اندر اور دیمک چاٹ گئی ہے کوئی اور کیڑا اسے کھا رہا ہے کھا گیا گھن اور گھن اسے کھا گیا تو گھن کھا جانے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا مہینوں نہیں لگے ہو تو کچھ دن لگے مان لیے تو کچھ دن میں چوبیس گھنٹے بھی لگے تو کسی نماز کے لیے نہیں ہلے وہاں سے وہ ہر نبی کی اس کے اوپر نماز پرس تھی یہاں کہا دابت الارض ایک زمین کا جاندار لیکن آیا ہے ایسے ایسے اندر کے جیسے بہت حقیر ہو کوئی تاکلو من ساتہو وہ ان کے عصا کو کھا رہا تھا یہ حصہ یہاں پر تمثیلی ہے یہ گھن نہیں تھا حضرت سلیمان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا ایسا تھا کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کی ساری حکومت برباد اتنی بڑی حکومت جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی اتنی پاور جیسی دنیا میں کسی کو نہیں ملی وہ کچھ دنوں میں تتر بطر ہو گئے پوری ہسٹری ہے وہ تاریخ ہے بہت لمبی وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کے بعد تو وہ تھا آسا جو ہے یہ اسطلائی زبان میں کہتے ہیں پاور کو طاقت کو اسطلائی زبان میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا آسا یہ 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 جہاں پر تمثیلی دبانا ہے پا تو ان کے پاور کو جس سے وہ رکے ہوئے تھے جس پاور کے ذریعے رکے ہوئے تھے اسے گھن لگ گیا اسے وہ چاٹ رہا تھا یہاں دیمک کیا گھن تو کہا ہی نہیں کہا ایک جاندار تھا ایک اس کے ساتھ میں ہے حقیر جاندار کہ جو چاٹ رہا تھا اسے تو اس سے پتہ چلا اس وقت تک آؤٹ نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلمان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن جب چیزیں بکھرنے لگیں تو معلوم ہوا کہ نہیں سلمان نہیں ہے یہ تو یہ سامنے سے جو نظر آیا ہے اصل میں یہی ہے وہ گزر چکے ان کا انتقال کا لوگوں کو معلوم نہیں ہوا تھا پبلک کو معلوم نہیں ہوا تھا انسانوں جنوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہو گئی اصل بات تو یہ ہے کہ میں قضا کی میں مثالیں دے رہا تھا یہ وہ قضا ہے یہ عملی جو ہو گئی سورہ احزاب کے اندر ہے کہ ایمان لانے والے اصل تو وہ ہیں جب بیدان جنگ کے اندر بیدان جہاد کے اندر جہاں پر کچھ تو وہ ہیں ان میں سے انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور کچھ وہ ہیں قضا نہ بہو کہ انہوں نے وہ ہو چکا انہوں نے وہ کر دیا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا جان دے دی انہوں نے وَمِنْهُمْ مَئِنْتَظِر کچھ جو ہیں وہ انتظار میں ہے شوق میں ہے اس کے کہ ہمارا نمبر آئے اب انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے قضا تو یہ قضا اور قدر اب لفظ قدر آ رہا ہے قدر کی مثالیں دیکھ لیجئے اِنَّا کُلَّ شَئِنْ قَلَقْنَا هُو بِقَدْر ہم نے ہر شئے کو بنایا ایک ایسٹیمیٹ کے ساتھ قدر کے ساتھ میں وَإِن مِّنْ شَئِنْ إِلَّا اِنَّنَا خَزَائِنْهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوم کوئی شئے ایسے نہیں ہے ہمارے پاس بہت خزانے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں ہر شئے کے وَمَا نُنَزِّلُهُ اور ہم جو اس خزانوں میں سے ایشو کرتے رہتے ہیں لوگوں کی ضرورت کے لئے ہم جو نازل کرتے ہیں وہ قدرِ معلوم کے ساتھ میں کرتے ہیں تقدیر ایسی اب یہ لفظ آگیا وہ جو ہے ہمارے علمیں آگے کیا ہوگا اس بات کو سمجھ لیے یہ بنیاد ہے ایک اللہ کا علم ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے جیسے اس ٹیچر نے کہا یہ پاس نہیں ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی پاس یہ تو تھا اس کا علم آگے کا مستقبل کا علم مستقبل کا فیوچر کے علمیں اس سے غلطی وہ علم ایسے نہیں تھا بلکہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی پیسس پر آگے کا علم تھا اس کا اس میں غلطی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ چانس یہ ہے کہ نہیں ہوگی ہو بھی سکتی ہے بہت کم چانس ہے لیکن ہو جاتی ہے قدرِ معلوم ایسی تقدیر جس کا انجام علم ہے اس میں ٹیچر کی اس کو فیل کرنے کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا کہ فیل کر دے گا یہ تو علم تھا اس کا کہ یہ پاس نہیں ہوگا وہ اس ڈاکٹر کا علم تھا جس نے کہا یہ بچے گا نہیں یہ تھا اس کا علم اور نہیں بچتے وہ پیشنٹ نہیں پاس ہوتا ایسا بچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈاکٹر مار دے گا ڈاکٹر نے تیہ کر دیا یا ایسی دعویٰ دے دی کہ یہ مر جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ٹیچر نے تیہ کر دیا یہ ٹیچر کا ہاتھ ہے اس کے فیل ہو جانے میں یہ انڈ اس کو معلوم ہے پہلے سے تو علم ایک دوسری چیز ہے بچے کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے ڈاکٹر کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی وہ اس کو انڈ معلوم ہے آگے ہوگا کیا لیکن درمیان کے پروسس میں وہ اس طرف خود لے کر نہیں جا رہا ہے درمیان کے پروسس کے اندر اس نے جو آزادی دیئے اس آزادی میں وہ دخل نہیں دے رہا ہے ہاں ultimately انڈ کیا ہوگا اس انڈ وہ انڈ اسے معلوم ہے یہ ہے قضاء اور یہ درمیان کا حصہ جو تھا یہ قدر یہ بدل سکتا ہے بدلتا رہتا ہے لگاتار جو پارٹس بھی بدلتے ہیں اسے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بدل وہ بدل رہے ہوتے ہیں انسان کے اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر بدل رہے ہوتے ہیں سارے میں آگے ایکسپلین کروں گا بہت زیادہ اور آگے چل کے انشاءاللہ باضح ہو جائے گا اللہ کا اللہ آپ کا حساب آپ کے اپنے علم کی بنیاد پر نہیں لے گا اسے معلوم تھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے تمہارے عامال کی بنیاد پر لے گا تم کرتے چلے جا رہے تھے آخر میں یہ ریزلٹ نکلا وہ ریزلٹ اسے معلوم تھا لیکن تمہارا جو حساب ہوگا وہ تمہارے عامال کی بنیاد پر ہوگا اس کا جو آگے کا علمی اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ لکھ دیا تھا جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو تم کرتے چلے گئے ہو اس کا آخری نتیجہ وہ نکل رہا ہے تمہارے کرنے کے نتیجہ غلط نہیں دے رہا ہے وہ ریزلٹ غلط نہیں دے رہا ہے اسے پہلے سے معلوم ہے کیا ہے تو تمہارا امتحان تمہارا ٹیسٹ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ اسے تو پہلے سے معلوم ہے تمہارا ٹیسٹ ہوگا جو تم کرتے چلے گے اس کی بنیاد پر تمہارا ٹیسٹ ہوگا اس نے دخل نہیں دیا اس کے اندر کہ تمہیں کسی راستوں کی طرف مڑتا چلا جائے میں آگے اور قرآن شریف کی دوسری آیات ایک تقدیر وہ تقدیر جس کے ہر حصے کا اسے علم پہلے سے وہ تقدیر چل تو رہی ہے اسٹیمیٹ اس نے رکھا ہے یہ تقدیر انسان کے کاموں سے گورنوری میں آگے چل رہا ہوں دیکھیں سمجھ میں آئے گا اللہ یعلمو ما تحملو کلو انسا وما تغیض الارخام وما تصداد اللہ کسی بھی مادہ کے فیمیل کے پیٹ میں کیا ہے اس کے ووم میں کیا ہے اسے جانتا ہے اندر وہ بڑھ رہا ہے گروہ کر رہا ہے جو کچھ ہے اندر یا گربڑ چل رہا ہے کچھ اس میں گربڑ ہو رہی ہے یہ بھی جانتا ہے وَكُلُّ شَيْنْ عِنْدَهُ بِمِقْدَار اور اسی قدر سے لفظ تقدیر بنا ہے وہی مقدار ہے جسے آپ کہتے ہیں میجر پیمانہ اور ہر شئے جو ہے اس کے پاس جتنی بھی ہے سب کی یہ بھی تقدیر ہی ہے ایک مقدار ہے ایک اسٹیمیٹ ہے اس کے پاس نادل میں اس کا لیکن اس کے بیچ میں درمیان میں سبب اور مینز پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گربڑ ہونے جا رہی ہے یا وہ بڑھ رہا ہے تو درمیان میں اس کے مینز ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا ہونے جا رہا ہے آگے ہم نے آسمان سے پانی ایک تقدیر کے ساتھ یہ اس کے ساتھ میں نادل کیا اگر یہ ہوگا تو یہ اگر یہ ہوگا تو یہ ایک اسٹیمیٹ کے ساتھ میں نادل کیا ایک اسٹیمیٹ تھا یہ اور اس کو لے جانے کے بھی چاہے وہ ان بادلوں کو کہیں اور لے جائے چاہے زمین میں جانے کے بعد وارٹر لیبل گر جائے اور چاہے پانی اس جگہ سے ہٹ جائے ہم اس کے اوپر بھی قادر ہیں یہ تو تھی یہ تھا قدر کا استعمال اب یہ جو کنفیوشنز ہیں درہ سے اسے دیکھئے ان کا راز کیا ہے قضاء اور قدر کی ریلیشنشپ کا ایک جگہ قرآن نے کہا سور قاف میں میں اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہوں میرا قول بدلہ نہیں جاتا جو ایک بار لکھ دیا یا کہہ دیا اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا کسی طرح کا ایک بات تو یہ قرآن نے واضح کر دی یہ تو سب کی آتی ہے سمجھے اگلی بات دیکھئے سورہ راد میں کہا اللہ جتے چاہتا مٹا دیتا لکھا تھا اب مٹا دیا یہاں پہ کیا بات آ رہی تھی قول کبھی بدلہ نہیں جائے گا اب اس کا قول لکھا سب برابر ہے اب تبدیل ہی نہیں ہوگی جو کچھ بھی اس نے ایک دفعہ فائنل کیا وہاں مارجن آف ایرر نہیں ہے یہ نہیں کہ بات کو سوچا کہہ رہے ہیں اس میں تو کچھ غلطیاں تھی پھر بات کو ٹھیک کر لیا اب یہ کہا جا رہا ہے اس آئے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ جتنا حصہ چاہتا ہے وہ اپنے لکھے میں سے پھر ہٹا دیتا ہے ریپیل کر دیتا ہے کینسل کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے وہ اس بھی توجہ سے چاہتا ہے اسے اور اسٹیبلش کر دیتا ہے فرم کر دیتا ہے اور اسے قائم کر دیتا ہے وَعِنْدَهُ عُمُ الْكِتَابُ اللہِ محفوظ اصل ریکارڈ اریجنل جو ہے وہ تو اسی کے پاس ہے اریجنل کتاب اللہِ محفوظ اب جب جو اسی کے پاس ہے اس میں سے وہ مٹا رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور اسے بھی مٹا رہا ہے اسے ڈیلیٹ کر رہا ہے اس کی جگہ ریپلیس کر رہا ہے دوسری اور دوسرے سینٹینسز لا رہا ہے لوگوں کی تقدیریں بدل رہا ہے یہاں سے اریجنل تو وہ ہے جہاں سے تقدیر چل رہا ہے لوہِ محفوظ وہ ہے اس کے پاس تو جتنا چاہتا ہے اس کے اندر اریز کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کی جگہ جتنا چاہتا ہے اور لے آتا ہے یا کچھ حصہ ایسا ہے کہ نہیں یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اسے قائم کر دیتا ہے اب یہ تو اس کے خلاف محسوس ہو رہی ہے کہ جو ایک بار ہو گئے آج جو اللہ نے اسے ڈیلیٹ کرنے کے ضرورت ہی نہیں وہ تو فائنل ہے پہلے ایک بات وہاں سورہ قاف بھی یہ تھی اور یہاں پر یہ آگئی بھئی اسی کے اندر راز ہے سارا انہیں سمجھ لینے کے اندر ساری باتیں یہی حل ہو جاتی ہیں اور اس سے آگے لہا ما کسبت وعلیہ مکتسبت جو بھی اس نے کمایا کوئی نیکی کمائی اس کا بدلہ ملے گا اسے وہ اسی کو ملے گا وعلیہ مکتسبت برائی کا وبال کوئی گناہ کیا پاپ کیا اس کا وبال بھی اسی کی اوپر ہے یہاں کرموں سے جڑ گئی بات اس کے لکھے سے نہیں ہو رہی کہ جو ریزلٹ آئے گا وہ اس کے کرنے سے آئے گا اچھا کر رہا ہے اچھا ریزلٹ آئے گا برا کر رہا ہے برا ریزلٹ آئے گا اس کے کرنے سے آ رہا ہے اس نے پہلے سے کوئی مٹانے اور لکھنے کی بات نہیں کی اچھا ہی کر رہا ہے اچھا ریزلٹ آیا برا ہی کر رہا ہے برا ریزلٹ آیا اب یہ اور تھوڑی سی اس سے آگے کی سٹیچ کے اوپر اور بات ایسی محسوس ہے کہ اور کچھ تبدیل ہو گئی اور یہی آگے اور اس کی اور مثال ہے لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا سُورِ نَجَمْ مَنِ انسان جو کوئی صعی کرتا ہے جو خود ایفرٹس کرتا ہے جو اس کی اپنی کوششیں ہیں وہی اس کے اکاؤنٹ میں نامیں عمل میں درج ہوتی ہیں اپنی کوششیں ہیں جو اس کی طرف سے ایفرٹس تھیں اسی کا ریزلٹ جو ہے وہ درج ہوتا ہے کسی اور کی کوشش دوسرے کے نامیں عمل کے اندر دوسرے کے اکاؤنٹ کے اندر نہیں جائے گی کسی اور کی کوشش جتنا آپ ایسالیں سواب کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں کسی گزر جانے والے کا اس کے گزرنے والے کے اکاؤنٹ میں اس کے لے کھے جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ایک نکتہ نہیں بڑھا سکتے قرآن کہہ رہا ہے دوسرے نہیں کر سکتے اس نے خود جو کوشش کی تھی اس نے خود کوئی اچھا کام ایسا چھوڑا تھا مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے وہ اچھا کام یہ تو جڑتا رہے گا اس میں اس کی افرٹ شامل تھی اس کی افرٹ نہیں تھی اس کی کوشش نہیں تھی اب آپ نے کچھ اچھا کر کے سواب بخش دیا اس کے نام عمل میں نہیں جائے گا وہ برزخ تک رہے گا عالم برزخ تک نام عمل میں نہیں جائے گا اب حدیث ہی بہت ہے تو اب بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں حدیث ہی جھوٹی یہ درمیان کی ایک اسٹیج ہے نام عمل میں درج نہیں ہوگا لیکن درمیان میں اس سے ریلیف بن کر ملے گا یہ ایک بات فائنل ہو گئی کہ اس کے نام عمل میں جو اس نے افرٹ کی تھی صدقہ جاریہ ہے سواب جاریہ ہے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی ریزلٹ جس کے نتیجے ابھی تک چل رہے ہیں دوسرے لوگ اس نیکی کو اختیار کرتے چلے گئے اس نے کوئی اچھائی ایسی چھوڑی تھی دوسرے لوگ اس سے فائدہ حدل کرتے چلے گئے تو یہ عجرتوں سے ملتا رہے گا اس میں اس کی کوشش شامل تھی اور جس میں اس کی کوشش شامل نہیں تھی دوسرے اس کو کچھ پہنچا دیں اس کے نام عمل میں کچھ نہیں لکھوا سکتے لائیس علیہ انسان اللہ معصہ میں کہہ رہا تھا کہ اب انسان کی کوشش سے جوڑ دیا انسان کے اپنے عمل سے جوڑا بجائے اس کے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا یہ مثالیں دے رہا ہوں میں پھر اس کے بعد میں باتیں کروں گا حضرت یونس علیہ السلام کے لئے کہا کہ وہ جو بچ گئے نا مشلی کے پیٹ میں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہیں ہوتے اگر بہت زیادہ تسبیح کرنے والے یہ اس وجہ سے ہوا تو پھر جس دن تک اٹھائے جاتا اس وقت تک وہ اسی کے پیٹ میں ہوتے یعنی اسی کے جوز بن گئے ہوتے مشلی مر گئی اب اسی کا پارٹ بن گئے ختم ہو گئے ہوتے اس کے پیٹ میں یہاں سے ایک بات آ رہی ہے یہ واضح ہو رہی ہے دیکھئے دو سٹھ ہیں اگر حضرت یونس بہت تسبیح کرنے والے نہیں ہوتے تو سڑھگل گئے ہوتے اس کے پیٹ میں لیکن بہت تسبیح کرنے والے تھے اس لئے بچا لیا گیا تو اب ان کی تقدیر تھی یہ تقدیر کیا تھی قضاء یہ تھی کہ بچے تقدیر کیا تھی تقدیر ایسے تھی کہ اگر یہ تسبیح کرنے والا ہے بچے گا اگر یہ بہت تسبیح کرنے والا نہیں ہے نہیں بچے گا گل جائے گا تو یہ دو سٹھ تھے اسے تقدیر کہتے ہیں اس اگر کے ساتھ تقدیر ایسے ہوتی ہے اسٹیمیٹ ایسے ہوتا ہے اسٹیمیٹ ایسے لکھا ہے پہلے سے یہ حضرت یونس السلام کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے سے لکھا ہے یہ اسٹیمیٹ یہ لوہ محفوظ میں ہے خود مٹ گیا اتنا حصہ اس اگر والا وہ مٹ گیا یہ ایک حصہ باقی رہا ان کے عمل سے ہوا وہ اگر اگر یہ تسبیح کرنے والا ہے یہ بچے گا مجلی کے پیٹ سے اگر یہ تسبیح کرنے والا اپنی زندگی میں نہیں تھا یہ نہیں بچے گا سڑگل جائے گا اب وہ نکلے اپنے عمل سے انہوں نے جو کچھ کیا اس میں ایک حصہ ہٹ گیا مٹ گیا اللہ نے نہیں مٹا دیا وہ اس اگر کے ساتھ وہ حصہ ختم ہو گیا انیفیکٹیو ہو گیا اسے مٹنا کہتے ہیں یہ حصہ باقی رہا یہ ثابت والا یہ اسٹیبلش تھا یہ حصہ یہ ان کے عمل پر بیس تھا تقدیر اس اگر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا ہمارے یہاں ہمارے علم والوں نے اس لئے اب تقدیر کو دو حصوں میں تقدیر کے دو نام رکھے ایک تقدیر مبرم ایسی جو بالکل ایبسلوٹ ہے فائنل اسے کوئی نہیں ہلا سکتا یہ اللہ کا لکھائے اور ایک تقدیر مولق جو اگر کے ساتھ ہوتی ہے اگر ایسا کرے گا تو یہ ہوگا اگر ایسا کرے گا تو یہ ہوگا اب جیسے موت تقدیر مبرم اللہ نے لکھ دیا اس وقت مرے گا یا ایسے مرے گا یہ تقدیر یا فلان جگہ مرے گا اللہ نے فائنل کر دیا یہ نہیں بدلے گی یا کسی کی روزی کہا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ مانا جاتا ہے یہ تقدیر مبرم ہے علم والوں نے یہ دو اس کی قسمیں بنائی آگے چلیں ابھی اس کی ہم بات کو بات کریں حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں پھر یہ آیا یہ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر نائنٹی ایٹ کہ ان کی بستی کے بارے میں یہ اللہ نے لوگ آپ کی ہدایت کے لیے پھر ایک یہ کومنٹ دیا فَلَوْلَا قَانَتْ قَرِيَتٌ آمَنَتْ فَنَفَاهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ یونس ایسی بستی کوئی کیوں نہیں ہوئی پیشلی جن کے داستانے بیان کی ہیں دوسرے انبیاء کی جو اپنے پیغمبروں اپنی طرف بھیجے گئے رسولوں کی نافرمان کی ختم ہو گئی ان میں کوئی ایسا کیوں نہیں نکلا کہ اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا ایسا کیوں نہیں ہوا یہ صرف قومنٹ یونس کے ساتھ میں ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی اور ان کے ایمان نے انہیں فائدہ دیا اس سے پہلے والوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا یہ تقدیر مولق تقدیر پہلے سے لکھی تھی اگر وہ بستیاں جو تباہ ہو گئی ہیں اگر وہ وقت سے مارجن سے ایمان لے آئی ہوتی تو وہ بچ جاتی ان کے لئے یہ تقدیر تھی یہ تقدیر دو طرح سے لکھی بھی تھی یہ وہ اگر نہیں کریں گی تو ختم ہو جائیں گی قضاء یہ تھی کہ ختم ہو گئی انہوں نے نہیں کیا ان کے عمل پر تھی تقدیر ہی ایسے لکھی بھی تھی یہ سیٹ تھے دو اس میں سے ایک سیٹ مٹ گیا ہٹ گیا اس کا ان کے عمل کی بنیاد پر ان کے عمل نے اسے ہٹا دیا ڈیلیٹ کر دیا اور یعنی اللہ کے قانون نے اسے ڈیلیٹ کر دیا لیکن اصل میں ان کے عمل کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور وہ ایک سیٹ جو ہے وہ باقی رہا یہ ہے مولق لٹکی ہوئی یعنی یہ ہے اچھا اب حدیث پر میں آ رہا ہوں یہ قرآن تھا یہ حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعا دعا کو دعا کے علاوہ کوئی چیز قضاء کو رد نہیں کرتی اب یہ تو تقدیر نہیں قضاء کو کہہ رہے ہیں آخری فیصلہ وہ بھی بدل جاتا ہے موت کا وہ بھی بدل جاتا ہے دعا سے بدل سکتا ہے یعنی آپ دعا کریں کہ تو لازمی بدل جائے گا دعا سے بدل سکتا ہے تقدیر کو قضاء کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی تو اب یہاں بھی بدلنے کی اس میں بھی بات آگئی پھر تقدیر مبرم کیا بچا وہ جو ایبسولوٹ ہے جو نہیں بدلے گا آخری بات کہہ دی کہ قضاء قضاء کو بھی دعا بدل سکتی ہے تو وہ بھی پھر اگر کے ساتھ ہے مطلب اگر دعا کرے گا ایسے دعا کرے گا ایسے دل سے تو یہ بچ جائے گا اس کا پیشنگ اگر نہیں کرے گا تو نہیں بچے گا تو یہ بھی اگر کے ساتھ ہو گیا تو اصل میں مبرم تو پھر آئے آخری بات کے لئے بھی یہی کہہ دیا حدیث میں اور پھر بہت سی حدیث ہیں ایک دو نہیں بہت سی حدیث ہیں جو بہت سی نیکیوں سے ریلیٹر ہیں مسئلہ نیکی ہے کہ اپنے جو خون رشتے دار جو رحم کے رشتے دار ہیں جو عزیز قریب ترین خونی رشتے دار ہے سلح رامی ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا اسے سلح رامی کہتے ہیں یہ عمر کو بڑھاتی ہے اب عمر کیسے پڑھے گی کسی کی اللہ نے لکھ دی نا فائنل تقدیر میں یا قضا میں جب فائنل لکھ دی پڑھے گی کیسے کا مطلب اب اسے مٹا رہا ہے اسے لکھ رہا ہے نہیں دونوں چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ اگر یہ کرے گا تو اس کی عمر وہاں جائے گی اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی عمر یہاں ختم ہو جائے گی یہ بھی اگر کے ساتھ تھا پھر مبرم کیا ہے یہ دو قسمیں کی ہیں کہ ایک بلکل ایب سروڈ ہے اور ایک جو ہے وہ اگر کے ساتھ چینج ہوتی رہی تقدیر ہے ہی ایسے ایسے لکھی ہوئی ہے کہ اس کے سیٹ آٹومیٹیکل ہٹتے چلے جاتے ہیں انسان کے عمل سے جتنے سیٹ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں ایک سیٹ جو ہے آگے چلتا رہتا ہے اس کے عمل نے کون سا استچوز کیا آپ اپنی تقدیر وہ تقدیر پہلے سے لکھی بھی ہے سارے اس کے سیٹ ایف اور بٹ کے ساتھ میں اگر اور لیکن کے ساتھ میں ہر ایک کے لئے انسان کا عمل اس میں سے چوز کرتا چلے جاتا ہے میں یہ لے رہا ہوں باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں یہ تقدیر ہے اپنی خود لکھنا اور اپنی خود بنانا دارے قرآن شریف کی تمام آیات جو ہیں تو پھر ان آیات میں کوئی تضاد دی رہتا ہو جو شروع میں آئی تھی کوئی ٹکرا ہو قرآن کی آیات میں نہیں ہو سکتا اللہ جیسے چاہتا ہے یعنی اللہ کا قانون ایریز کر دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے فائنل کرتا ہے کرتا کیسے انسان کے عمل کی بنیاد پر یہ دوسری جگہ پہ کہا جو اس نے کمایا وہی کام آئے گا اس کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کا قانون اسے ایریز کرتا رہتا ہے ہے پہلے سے دونوں چیزیں یعنی کہ ایک چیز اللہ نے فائنل مبرم کر دی تھی اب اسے مٹا رہا ہے ربٹ سے اب اسے ڈیلیٹ کر رہا ہے اب کچھ اور لکھ رہا ہے وہاں پر یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی تھیں انسان کا عمل کی بنیاد پر اللہ کا قانون ایک حصے کو ہٹا رہا ہے ایک حصے کو باقی رکھ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ چوس کرتا چلا جاتا ہے کسی جگہ پر کسی جگہ کسی کہا کہ ہمارا قول کبھی ختم نہیں ہوتا رد نہیں ہوتا تو اللہ کا قول کوئی رد نہیں ہو رہا ہے وہ تو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کا قانون پہلے سے ایسے لکھاوائے اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا اس کا قول رد نہیں ہو رہا ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا وہ ہٹ گئی وہ ڈیلیٹ ہو گئی کسی آیت میں کوئی تضاد نہیں کسی جگہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آ جائے کہ تقدیر یہ ایسے ہوتی ہے ایک واقعہ حضرت عمر کا تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ شام کے سفر پر تھے وہاں تاؤن پلیک پھیل ابھی بارڈرٹ پر پہنچے تھے انٹر نہیں ہوئے تھے خبر آئی اس سے انٹر نہیں ہوئے داخل نہیں ہوئے حضرت ابو غیدہ نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا ارے بھئی جو آپ کے لئے اگر اس سے مرنا لکھائے بیماری سے تو آپ مر جائیں گے اور نہیں اور اگر مرنا لکھائے تو باہر نکل کے بھی مر جائیں گے تو آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اَفِرُّ مِنْ قَضَِٰ اللَّهِ الَا قَدْرِ اللَّهِ اللہ کی قضا سے تو بھاگ رہا ہوں اللہ کی تقدیر کے اندر جا رہا ہوں یعنی وہ آخری فیصلہ جو ہے وہ لاسٹ اصل تو بات یہ ان الفاظ سے بھی دیکھیں کہ میں اللہ کی قضا سے بھاگ کر میں اللہ کی قدر میں جا رہا ہوں تقدیر میں جا رہا ہوں جہاں سیٹھیں اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا اگر یہاں پہ گیا تو اس کو انفیکشن ہو جائے گا اگر یہاں سے بچ گیا تو نہیں ہوگا میں اس پارٹ میں جا رہا ہوں وہ فائنل جو یہاں کوئی اگر فیصلہ ہو جاتا تو اس فیصلے تک میں میں پہنچی نہیں رہا تو انہوں نے جواب یہ دیا اب کسی جگہ پر اصل میں تو پشلی حدیثوں نے وہ بہت سی حدیث کے اندر حدیثوں کے اندر بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو عمر کو بڑھاتی ہیں جو مختلف اور حالات کو بدل دیتی ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اب ایسی لکھاوا ہے تقدیر کے اندر صدقہ دے گا تو یہ مصیبت نہیں آئے گی صدقہ نہیں دے گا تو آ جائے گی اب جو کچھ اتنی کیا اس کے عمل کے بنیاد پر ایک حصہ ہٹ گیا خود ہٹ گیا اللہ کے قانون پہلے سے بناوا اس قانون کے مطابق ہٹ گیا وہ تھا پہلے سے بات کو کہیں کچھ مٹا نہیں رہا ہے وہ بات کو کچھ اور لکھ نہیں رہا ہے ایک حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا یہ آخری حصہ ہے لیکن اب آپ کی اس کو گرافیکل ہی سمجھایا ہے سمجھ میں آ جائے گا اس کے بھئی آخری ہے اس کی آخری سلائیڈ ہے اس سے آپ کو اور مطلب کیا چیز کیسے ہو رہی ہے یہ درہ سا ایکسپلین اور ہو جائے گا الفاظ میں تو میں سمجھا چکا یہ دو شترنج کے کھراری ہیں ان میں سے ایک اے ہے چیز کے چیز کی میں نے مثال اس لئے لی کہ بہت آگے تک کی چالیں سوچتے ہیں اس کے اندر یعنی ایسا اسٹیمیٹ ہے یہ آگے جا کر یہ یہ چلے گا تو میں کیا چلوں گا تو وہ کیا چلے گا کیا چلوں گا یہ بڑی دور تک جا کے پلاننگ چل رہی ابھی چلا نہیں ہے اسٹیمیٹ تو اسٹیمیٹ کی سب سے اچھی زیادہ دماغ کی اگر مثال لاسکتے ہیں تو اس کی اس لئے میں نے یہ مثال لی ہے کہ ایک بہت ہی ٹاپ کلاس ایک استاد ہے استادوں کے لیول کا چیز پلیئر یہ اے ہے اس نے سکھائی ہے یہ نیچے کے درجے کا بی اس کو سکھائی ہے اب اس نے دونوں سکھانے میں گیم ہو رہا ہے دونوں کے اندر ایک چال چلی ایک موف یہ پہلی چال ہے یہ ایک مورا جو ہے آگے کر دیا یہ فرس چال تھی بی کے اب بی کے پاس بڑی چوائسز آگئی اس کے جواب میں یہ بھی چل سکتا ہوں یہ بھی چل سکتا ہوں یہ بھی مان لیجے ہر چال کے جواب میں ایسی مان لیجے فرض کر لیے کہ ہر چال کے جواب میں پانچ درہ کی سیٹ ہو سکتے ہیں جواب چالیں جواب ہی چالیں پانچ ہو سکتی ہیں ہر چال آگے بھی جتنی کوئی چالیں آئیں گے ہر ایک کے جواب میں مان لیے کسی کے جواب میں پچیس ہو سکتی ہیں کسی کے جواب میں صرف دو ہی ہو سکتی ہیں پانچ مان لیجے اب بی سوچے گا کیا کروں پانچ سیٹھ ہیں ابھی چلا نہیں ہے اس نے اے نے یہ پلان کر لیا کہ یہ پانچ میں سے کوئی ایک چل سکتا ہے یہ ایک ہی پلاننگ ہے اپنی چال جو چلی ہے تو یہ ایک ہی پلاننگ ہے ان پانچ میں سے کچھ کر سکتا ہے اگر یہ پہلی کرے گا اس کے جواب میں حالانکہ پانچ چیزیں ممکن ہیں لیکن یہ تو ٹاپ پلیئر ہے یہ تو فکس ہے اس کا ایک ہی دیکھا جواب اس کی تو فکس ہے کہ اس کے جواب میں میں کیا کروں گا وہ پانچ سیٹ میں کچھ نہیں یہ ماسٹر ہے اگر یہ پہلی سیٹ کرے گا تو اس کے جواب بھی پانچ ہوں گے پانچ چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں اگر پہلی والا آئی تو میں یہ چل دوں گا دوسری آئی تو یہ چل دوں گا تیسری آئی تو یہ چل دوں گا اصل میں تو یہ ہوتا کہ پہلی آئی تو یہ پانچ جواب میں کیا کروں گا اس کے پاس confusion نہیں ہے پہلی پہلی یہ پہلا والا سیٹ جواب میں آیا تو یہ چل دوں گا یہ پانچ سیٹ ہے پہلا آیا تو یہ چل دوں گا میں دوسرا سیٹ آیا تو یہ چل چلوں گا تیسرا سیٹ آیا تو یہ چل چلوں گا چوتھی اگر اس نے چلی تھی اور پانچوا سیٹ آیا تو یہ چل چلوں گا یہ پانچ ہی جواب اس کے پاس سے جانے ممکن تھے یہ پلاننگ ہے چلا نہیں ہے بھی اس نے اب جو اس کے پاس گیا اس میں سے اس کے پاس ہر ایک ہر سیٹ کے پانچ امکانات ہیں یہ جو پہلا پہلا پہلی چال آئی ہے اس کے جواب میں پانچ الگ الگ طرق ہی چل سکتا ہے دوسری کے جواب میں بھی پانچ طرق ہی چل سکتا ہے تیسری میں بھی پانچ طرق ہی چل سکتا ہے تو اس کے پاس سے جو جائیں گی یہ یہ تو ہے اگر پہلی چلی تو یہ پانچ چانسز ہیں کہ اس کا جواب یہ ہوگا بی کی طرف سے اب کہ یہ دوسری چلی تھی اے نے تو اس کا جواب یہ ہے یہ ہوگا پانچ وہ اس میں بھی پانچ سیٹھ ہیں یہ یا یہ یا یہ یا یہ یہ تیسری چل کے جواب میں یہ چلی نہیں ہے یہ ایک ہی پلاننگ چل لی ہے ابھی چلا نہیں ہے کسی نے نہیں چلی بی نے ابھی کچھ بھی نہیں چلا ہے پہلی چال بھی نہیں چلی ہے اور اگر یہ تیسرا جو میں نے یہاں سے اگر میرا گیا تو اس کے جواب میں یہ پانچ چیزیں کر سکتا ہے وہ چوتھے کے اور پانچ میں کے جواب میں یہ پانچ چیزیں کر سکتا ہے وہ یہ پانچ چالے لا سکتا ہے ٹوٹل وہاں سے پچیس جواب آ سکتے ہیں ہر ایک کے اس پانچ میں سے ہر ایک کے پانچ اب واپس ادھر سے تو یہ پچیس کے ایک سو پچیس نہیں ہوں گے اس کے تو فکس ہیں یہ ماسٹر ہے پچیس کے پچیس کا جو بالکل صحیح مناسب جواب ہوگا یہ واپس کر دے گا اب وہ ایک سو پچیس میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا آپ کو ایک موٹی لائن سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ پچیس جواب گئے اس کی طرف سے یعنی پچیس نہیں گئے پچیس اس کے پاس سے جواب دینے ممکن ہے پچیس چالوں کے وہ ہر ایک کے جواب میں ایک یہ پچیس یہاں پہ پہنچ گئی اب اس پچیس کے جواب میں یہ ماسٹر نہیں ہے ہر چال کے بدلے میں پانچ جواب جا سکتے ہیں تو ایک سو پچیس جواب جا سکتے ہیں ادھر واپس one twenty five اس کے پاس جاں جاں گے one twenty five اس کے پاس سے جو پھر واپس اگلی موو جائے گی وہ ایک سو پچیس ہی جائیں گے یعنی ایک سو پچیس ہی چانس ہے تو یہ ایک سو پچیس چانس ہے جو اس کے پاس سے واپس جائیں گے لیکن پھر جب وہ چلے گا ادھر سے جب ادھر سے چلے گا تو پھر وہاں سے 625 جواب ممکن ہے پانچ گو نہیں یا یہاں تک یہ کلیر ہوئی ایک بات اب اسے آگے دیکھیں یہ بی کی کون سی چال ہے پانچ پچیس ایک سو پچیس یعنی یہ چوتھا نمبر ہے اس کے چلنے کا یہ ایک جو لکھا ہے بھی بی نے چلا نہیں ہے اس کے پہلی چال تو یہ ہے جہاں پانچ لکھا ہوا ہے پانچ ابھی چلا کسی نے کچھ نہیں ہے یہ سب پلاننگ ایک ہی چل رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ادھر سے یہ پانچ جواب آ سکتے ہیں ان کے جواب میں ادھر جب جائے گی میری پانچ چالیں تو وہ پچیس جواب دے سکتا ہے ان پچیس کے جواب میں جب میری ادھر جائیں گی چالیں بی کے پاس تو وہ ایک سو پچیس جواب دے سکتا ہے یہ ایک سو پچیس جواب جب میرے پاس سے جائیں گے میری موو اس کے پاس تو وہ اس کے پانچ گونے چھے سو پچیس ادھر سے آ سکتے ہیں یہ 625 کیا کیا ہے ان سب کو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے انیلائز کر رہا ہے تو یہ ابھی چلی نہیں گئی ہے یہ اس کی پلاننگ چل رہی ہے یہ ہے تقدیر اب دیکھئے اس کے اندر ہوتا کیا ہے اصل میں تو جب سچ مچ چالے چلی گئی تو ایک ہی چلی گئی نا 625 تو نہیں چلی تھی بینے 625 چالے نہیں 625 چانس تھے اس میں چلی تو ایک ہی تھی نا تو جو ایکچول کیا ہوا ایکچول یہ ہوا کہ ایک چلی تھی باقی غائب ہو گئی یہ ہے اللہ مٹا دیتا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ تیسرے نمبر کیلئی اس نے دیکھیں یہ اوپر پھر سے وافل آ رہا ہوں پہلی تیسرے والی لے لی اس نے تیسرا تیسرا جو تو یہ باقی مٹ گئی یعنی اب وہ عمل چلے گا تو ایک ہی چال جواب میں ان میں سے اس نے یہ چھاٹی دی باقی ہٹ گئی اب ادھر سے ایک جواب جائے گا پانچ تھوڑی ایک چال آ رہی ہے اس چال کا ایکوریٹ جو جواب ہے وہ اس نے دے دیا اب وہ سب وہ جو سیٹ ہیں وہ سب بیکار ہو گئے وہ جو باقی ہیں جو پہلی کے جواب میں اس میں سے جاتا وہ سارے سیٹ بیکار ہو گئے وہ سب ہٹتے چلے جائیں گے وہ خود خود ہٹ گئے اس چال سے یہ ہٹ گیا یہ بھی ہٹ گیا یہ خالی بچائے اس میں سے بھی ان پانچ میں سے بھی ایک بچائے چال تو ایک ہی چلی جاری ہے وہ سب ہٹتے چلے جارے ہیں اس کے عمل سے وہ غائب ہوتے چلے جارے ہیں لکھ تھا پہلے سے اس کے دماغ میں یہ ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ایک ہی گیا یہاں سے جو ہے وہ پچیس جواب نہیں گئے یہاں سے بھی پچیس ایک سو پچیس نہیں آئے جو امکانات تھے ان میں سے آیا ایک ہی ایک سو پچیس چانسز تھے ایک سو پچیس تقدیر تھی ایک سو پچیس طریقے یہاں پہ جا سکتے تھے لیکن وہ جو شروع کا عمل تھا اس نے باقی سب کو ہٹا دیا اب یہ جو ہے ایک ہی رہ گیا اور یہ یہاں سے ایک سو پچیس کے جواب گیا اس کے جواب میں وہ چھے سو پچیس چانسز تھے یہاں تک آتے آتے چوتھے نمبر پہ اس کی چوتیس چانسز پہ چھے سو پچیس چانس تھے وہ سب ہٹتے چلے گئے اور ایک ہی رہ گیا تو اصل میں کیا ہوا یہ سکس ٹوئنٹی فائی پر یہاں پہ چھے سو پچیس تھے سکس ٹوئنٹی فائی چانسز تھے ابھی وہ سوچ رہا تھا اس کی پلاننگ تھی یہ تقدیر تھی اس نے کیا کیا کر سکتا ہے یہ چھے سو پچیس جواب دے سکتا ہے لیکن اس میں سے آخری چھٹتا وہ ایک جائے گا وہ اس کی مو اس کی چال کی بنیابتے باقی مٹتے چلے جائیں گے یہ ایک صرف رہ جائے گا یہاں پر تو یہ چھے سو پچیس میں سے سکس ٹوئنٹی فور کٹ جائیں گے اور صرف ایک رہ جائے گا یہ ہے فائنل آخری تقدیر یعنی یہ میں نے مثال سے سمجھایا آپ کو کہ کیسے وہ سیٹ عمل سے باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں یہ ہے تقدیر اور آخری جو فائنل جو کچھ ہوتا ہے یہ فیصلہ آ گیا آخری جو کچھ کر دیا اس نے وہ قضاء ہے یہ ہو چکا یہ ہو گیا درمیان کا حصہ سب تقدیر تھا کہ جو ایک اسٹیمیٹ تھا وہ اسٹیمیٹ پہلے سے تیہ تھا یہاں تک اس چوتھی چال تک کے اور اور بہت آگے تک کے جو لکھ ہو جائیں گے وہ سارے جو ہیں وہ پہلے سے سیٹ تھے ذہن میں کہ اگر یہ ہو گا تو یہ ہو جائے گا اگر یہ ہو گا تو یہ ہو جائے گا اور باقی سب چیز یہ سب آپشن پہلے سے لکھے ہوئے تھے اس کے عمل کے حضاب سے باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں وہ ایک قائم ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ تقدیر ایسے ہوتی ہے اور یہ آخری جو انجام ہوتا ہے یہ قضاء اب یہ جو آخری انجام ہے اللہ کے علم میں ہے معلوم ہے کہ ایسا ہوگا اس نے تیہ نہیں کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا تیہ تو اس نے کیا ہے اس کا عمل تیہ کرتا چلا گیا کہ وہ آخری انجام کیا جا رہا ہے اس میں تھے کون سے یہ چھانٹے گا یہ اس کا علم ہے اللہ کا علم ہے علم اس کا پہلے سے موجود ہے لیکن جو کچھ فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس کے عمل کے ادبار سے ہو رہا ہے اس میں اس نے دخل نہیں دیا ہے اسے پھر اس مثال سے سمجھ لیں میں دھورا رہا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں کہ جیسے کوئی ٹیچر کسی بچے سے کہے کہ تو پاس نہیں ہو سکتا تو 99% تقریبا 100% وہ پاس نہیں ہوگا وہ ایسی بچے سے کہے گا کہ جو ہوئی نہیں سکتا اب اس کی پرانی بیک گراؤنڈ جو کچھ ہے اس کو ٹیچر اسے خوب جانتا ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ نہیں پاس ہو سکتا پھر بھی ایک پرشنٹ چانس یہ ہے کہ صرف وہی پانچ سات آٹھ چیزیں جو اس کو آتی تھیں وہی پیپر میں آ جائیں پاس ہو گیا پھر بھی ایک چانس یہ ہے کہ وہ اس کو اس ریمارک کے اوپر تڑپ گیا ہوں اور اس نے پورا دور لگا دیا اور کسی طریقے سے پاسنگ مارکسی حاصل کر لیے تو ایسا نہیں کہ وہ اس نے ٹھیک کر دیا تو ٹیچر فیل کر دے گا کہ میں نے تو یہ کہا تو پاس نہیں ہوگا وہ اس کا ایسٹیمیٹ تھا اس کے بارے میں اور سچا تھا تقریباً سچا تھا اس کا ایسٹیمیٹ تھا اس نے دقل نہیں دیا تھا کہ یہ غلط کرے ایسے ہی اس میں اس کا دقل نہیں تھا اس کا اپنا عمل تھا تو جو اس کو نتیجہ ملے گا وہ اس کے عمل کے حتاب سے ملے گا ٹیچر کے علم کے ادبار سے نہیں ملے گا اب ٹیچر کے علمے تو غلطی ممکن تھی جو مثال میں نے دیا اللہ کے علم میں غلطی کوئی ممکن نہیں اس کے اسٹیمیٹ میں یہ اس کا آگے کا علم تھا ٹیچر کا اس کی بنیاد پر اس کے اللہ کے علم میں غلطی ممکن تو علم ہے لیکن فیصلے جو کچھ ہوں گے اس کو اچھا برا جو کچھ ملے گا اس کے عمل کے مطابق ملے گا اس کے عمل پر اللہ نے روک نہیں رکھی ہے یہ نہیں تکر دیا کہ عمل وہ یہی کرے گا بس تقدیر میں یہاں گر پڑھے جہاں لوگ ماننے لگ جاتے ہیں اور بعض جگہ ایسی روایات ہیں کہ جس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ عمل بھی اللہ نے دیکھنے دیا کہ عمل یہی کرے گا عمل میں آزادی دی یہ پورا تقدیر کا مسئلہ ہے جسے میں نے گرافیکلی سمجھایا تھا اب اس میں پشلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ بعض الگ الگ تقدیر سے متعلق انسان کی زندگی کے جو شعبے ہیں بہت سے اس میں جو زیادہ انسان جن کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اس معاملے میں ہمارے کیا ہوگا ان میں سے بعض کی میں تفصیل لے کر چل رہا ہوں کہ ان سب کے بارے میں مالگ الگ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے ہدایت اور گمراہی صاحب اللہ ہی ہدایت نہیں دے تو کوئی کیا کرے گا اللہ ہی دے سکتا ہے صرف ہدایت عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ ہمارے مقدر میں یہ تھا اللہ نے لکھ دیا تھا تو کوئی اور کچھ کر رہی کیسے سکتا تھا اور پھر الفاظ یہاں تک آ جاتے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں جسے چاہے وہ بھٹکا دے جسے چاہے ہدایت دے دے یہ بھی قرآن کی الفاظ ہیں لیکن آیت میں سے کٹ کریں یہ پوری آیت نہیں ہے جس سے یہ دھوکہ ہو رہا ہے نمبر ایک بات ہے نمبر دو بات ترجمہ غلط ہے اور اوبرویلنگ میجارٹی پوری امت کے اندر یہ ترجمہ یہی کرتی چلے آ رہی ہے یہ ترجمہ غلط ہے ٹرانسلیشن غلط ہے اس آیت کا ساری دکت یہ ہے یہ ٹرانسلیشن ان روایات کی روشنی میں کیا ہے جس سے دماغ ان کا یہ بن چکا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں جیسے چاہے بھٹکا دے جیسے چاہے ہدایت دے دے اس کی مردی پہ اس کے عمل سے کوئی مطلب ہی نہیں تو جب یہ رہن بن چکا تو ترجمہ انہوں نے یہ کر لیا اس کی وجہ سے کیا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوئے چلی جلی آ رہی ہے ڈیڑھ ہزار سال سے لیکھ ہزار سال سے زیادہ سے اور سب ایسے ہی کر رہے ہیں سوائے کچھ چند لوگوں کے اس آیت کے اس ٹکڑے کو میں بات کلاؤں گا پھر دوبارہ سورہ نحل کی آئیت ہے اللہ چاہتا تو تمہارے اندر اختلاف ہی نہیں ہوتا سب ایک عقیدے کے ہوتے سب ایمان والے ہوتے تمہیں ایک ہی امت بناتا ساری دنیا کے انسانوں کو وہ چاہتا تو بناتا یا نہیں بناتا ایسی کر سکتا تو لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اب زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کرتے ہیں ترجمے میں بعض جگہ بعض لوگ بعض ایسی کرتے ہیں جیسے میں نے بھی بولا بعض ایسے کرتے ہیں جیسے چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو پڑے رہنے دیتا تو یہاں پہ الفاظ نہیں ہے یہ درہا سب اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے بچانے کے لئے کر دیا ہے اسے گمراہی میں رہنے دیتا ہے وَيُوزِلُّو اور وہ بھٹکا دیتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے مئیشہ جسے چاہتا ہے وَلَا تُوزَلُونَ اَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے لازمًا سوال کیا جائے گا تمہارے عمال کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا جائے گا اسی آیت آیت کے اپنے اندر ایک ویرو دفعہ آگیا ایک کنٹرڈکشن آگئے تضاد پھر سوال کیا کیوں جائے گا کہ جسے اس نے چاہا بھٹکا دیا اور جسے چاہا ہدایت دی تو پھر سوال کیوں کیا جائے گا آیت کے اندر موجود ہے اسی آیت میں کسی اور جگہ سے اپنے ذہن کہیں اور کچھ کہا ہے اور کسی اور جگہ کچھ کہا ہے اور دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں ایسا بھی نہیں آیت میں تضاد دیکھا گیا یہ ممکن نہیں ہے نا اور قرآن کی الگ الگ دو آیتوں میں بھی کنٹرڈکشن ممکن نہیں ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو غیر اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں کنٹرڈکشن تضاد اللہ کے کلام میں نہیں ہوتے اللہ کے کلام ہونے کا ایک ثبوت یہی ہے قرآن نے کہا اس کے ثبوتوں میں سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں تمہیں تضاد کنٹرڈکشن نہیں ملیں گے غیر اللہ کے کلام میں ملیں گے خوب کانٹرڈکشن تمہیں تعداد ہے اللہ کے کلام میں نہیں ملیں گے تو دو الگ الگ آیتوں کے اندر بھی نہیں ملے گا اور ایک آیت ہی کے اندر آپس میں کانٹرڈکشن ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تو سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن کرتا یہ ہے وہ اس نے نہیں بنایا جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور پھر سوال بھی کرے گا کہ تم نے کیا کیوں ایسا تو یہ تو خود اپنے آپ نے یہاں لج گیا اسی ایک آیت کے اندر مسئلہ ترجمہ غلط ہے ٹرانسلیشن غلط ہے یہ مئی اشا کا یہ سب غلطی اسی جگہ ہو رہی ہے یہ مئی اشا جسے چاہتا ہے عربی زبان کے اندر اس کا ہی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے اسے بھٹکنے دیتا ہے اس کے لئے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے چوائیس اس کی جو چاہتا ہے ہدایت اس کو ہدایت دیتا ہے یہ اس کا کون اس کو جو کچھ عمل کرنا چاہ رہا ہے اس کے لئے آسانی دیتا ہے یہ بھی ایک ترجمہ دونوں ترجمہ اس کے ہوتے ہیں دونوں طریقے سے عربی کے اندر وہ بھی ترجمہ اس میں سے یہ چوز ہی سے کرتے ہیں ہر جگہ ہمارے ترجمہ کرنے والے ان دن دو ترجمہ سے اسے چھانٹتے ہیں کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے اسے وہ بھٹکنا چاہتا ہے تو اسے بھٹکا دیتا ہے بھٹک نہیں دیتا ہے یہ کیوں چوز کرتے ہیں اس اسے کو کیوں لیتے ہیں اسے کیوں چھوڑتے ہیں یہ اسے لیتے ہیں ان روایات کی وجہ سے جس کی روشنی میں ہی کہ تب یہ تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا اللہ کے بارے میں کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پوری زندگی اچھے عمل کرتا ہے آخری سانس تک اور پھر ایک آخری عمل ایسا کر ڈالتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے پھر اس لیے کہ یہ اس کے لیے پہلے سے تیہ تھا کہ یہ عمل کرے گا اس لیے وہ جہنمی ہو جاتا ہے پوری زندگی کفر پر تھا اور آخری وقت میں وہ ایمان لے آیا تو وہ جنتی ہو گیا اس لیے کہ یہ اس کے لیے تیہ تھا کہ یہ آخری وقت میں لے آئے گا ایمان یہ اللہ نے پہلے سے اس کے لیے تیہ کر دیا تھا اس کا عمل آزاد کب تھا اب اس کی روشنی میں پھر یہ ترجمہ ہو رہا ہے جیسے چاہتا ہے بٹکاتا ہے جیسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اس آیت کو بھی بات کلاؤں گا فَمَئِ یہ سورہ انام کی آیت ہے فَمَئِ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَهُ تو اللہ جس کے لئے چاہتا ہے ارادہ کر فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے تو وہ کرتا یہ ہے کہ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام اسلام کے لئے سلامتی کے لئے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے وَمَئِ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ اور جس کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے تو گمراہ کر دوں گا يَجْعَلْ صَدْرَهُ غَيِّقًا خَرَاجًا قَعَنَّمَا يَسْعَادُ فِي السَّمَا تو اس کے سینے کو ہدایت کے لئے ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی ہائٹس پر چڑھ رہا ہو اور اس وقت سینہ دپتا ہوا اور بھیجتا ہوا اور تنگ محسوس ہو رہا ہے بہت انچائیوں پر کوئی چڑھ رہا ہو چڑھائی کے اوپر تو اس کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے کہ اب سانس جیسے نہیں آرہی ٹھیک سے ایسی ہدایت اس کے پاس نہیں جائے اسے ایسے کر دیتا ہے جس کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے اللہ نے ایسے ناپاکی جو ہے وہ مسلط کر دی ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لارہے دیکھیں پھر آگئی وعدہ بات جو ایمان نہیں لارہے ان کے لیے یہ عمل بات پھر یہاں قتعد آ جائے گا ایسی conjunction یہ تو وہ ان کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لارہے اللہ نے تنیر کیا کہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے ان کے لیے یہ ایسے کر دیتا ہے کہ غلط راستے کی طرف لے جائے اللہ کرتا ہے اس بات کے لیے پہلی بات تو اس مسئلے کے حل میں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کرتا ہے کا مطلب ہمیشہ اپنے ذہن میں ترجمہ میں یہی کریے گا کہ اللہ کا قانون کرتا ہے اس نے تو قانون بنا دیا اب خود آکے ہر جگہ ذاتی طور پر عمل تھوڑی کر رہا ہے وہ ایک ارادہ کیا ایک قانون بنا دیا قانون کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ نہیں بدلے گا یہ تیہ ہے فائنل ہے اور اٹل ہے ولن تجدہ لسنت اللہ ہے تبدیلہ قانون کے بارے میں فرما دیا کہ اب میں خود بھی نہیں بدلوں گا یہ بدلتے تو وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن سے کئی فالٹی بن جاتا ہے غلطی سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں بات کو نتیجے غلط سامنے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں اس قانون میں تو غلطی ہوگی اب سنشودن کرو اب ایمینڈمنٹ کرو لگا میں نے بنا دیا میں خود بھی نہیں بدلوں گا ختم اب قانون پر عمل درامت ہو رہا ہے اس کے قارندے ہیں اس کے ورکس ہیں اس کے فورسز ہیں اس کی قوتیں ہیں اس قانون پر عمل کر رہا ہے جیسا ہوتا ہے ویسا نتیجہ سامنے آتا چلا جاتا ہے وہ سب جیسے میں نے تقدیر آپ کو کہا تھا اکھا کہ وہ قانون کراتا چلا جاتا ہے ہم اتر ریفر کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کر رہا ہے اب جیسے بات یہ ہو کہ بھے حکومت نے کرنسی بن کر دی ہزاروں پانچتوں کے نوٹ جو ہیں وہ جو پہ پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ روک دیے بند کر دیے حکومت نے بن کر دیے اب یہ کہتا ہے کہ موڈی نے بن کر دیے نرین موڈی نے کر دیا یہ چیزیں جو ہے ریفر کی جاتی ہیں ایک آدمی کی طرف اب یہ تو ان کے اپنے اندر کی بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ تھا ہے بہت سے لوگوں کا لیکن حکومت نے بن کر دیے اب حکومت خود آ کر نہیں کر رہی کہیں کچھ حکومت کیا چیز ہے ایک قانون ہے جاری ہو گیا اب اس قانون کے مطابق جگہ جگہ جو اعلان ہو گیا قانون اب جو قانون پر عمل کرانے والے وہ کروا رہے ہیں جگہ جگہ عمل قانون اوپر سے آ گیا اب حکومت بڑا تنگ کر رہی ہے وہاں سے تو ایک فیصلہ ہو گیا اب اس فیصلے کے مطابق نیچے عمل چل رہے ہیں لوگ تنگ ہو رہے ہیں تو اس کا اسے کہا جاتا ہے حکومت کر رہی حکومت کس چیز کا نام ہے جو آ کے کوئی کرتا ہے کہیں یا ایک نام بھی کوئی اگر لے لے کہتا ہے وہ وزیر آدم بڑا تنگ کر رہے ہیں نرین موڈی بہت تنگ کر رہے ہیں کہیں گاؤں میں آپ کی گلیوں کے اندر آنے کے بعد تنگ کرتے ہیں ایک وہاں سے تو قانون جاری ہو گیا اب وہ اس قانون کے مطابق اسی قانون چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس قانون کے مطابق بہت سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں وہ بہت سے لوگ وہ راحت مل رہی ہے وہ بھی ہیں جنہیں راحت مل رہے ہیں وہ بھی ہیں جنہیں جو تنگ ہو رہے ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں اس قانون کے مطابق یہاں تو عمل درامت ہو رہا ہے اس کو ریفر کیا جاتا کہ وہ کر رہے ہیں بیٹھے وے اس لئے قانون انہوں نے بنایا تو اسے ریفر کیا جاتا کہ وہ کر رہے ہیں اللہ نے قانون ایک بنا دیا تو ہر چیز کو اللہ کی طرح ریفر کیا جاتا کہ اللہ کرتا ہے خدا کے کرتا تھوڑی ہے سب کچھ اس کے قانون کے مطابق سلتا ہے تو ایک بات تو Bernard کہ جہاں جہاں یہ آئے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے ابھی تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کسے کر دیتا ہے یہ قانون اس نے ایک بنا دیا تھا اس قانون کے مطابق اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے گمراہ کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اس قانون کے انڈر میں ہم اسے نیچے سمجھیں گے اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ کرتا ہے اب کسی نے جان پوچھ کر ایسا رسک لیا کہ سلپ ہونے کا ڈرنے کا بہت ہی رسکی کام تھا منا کر لوگ کر رہے تھے کہ بھئی اس جگہ پر یہ اتنے کنارے کی طرف بلکل جگہ ہی نہیں ہے اس کی یہ دیوار ہے دیوار کے کنارے خالی ایک طرح سی یہ کگر ایک لگی ہوئی ہے اس پر چل کر ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اب اس کو دیوار کے سہارے سے پکڑ کے یہ مت کرو یہ تو بڑا رسکی ہے تو جان اتنا رسکی ہے جان کا خطرہ ہے اور پھر ہو گیا سلپ ہو کہا دیکھا مانا نہیں اللہ نے گرا دیا تو اللہ نے نہیں گرا دیا اللہ کا قانون یہ تھا یہ کہ وہاں پر 90% چانس تو سلپ ہونے کا گرنے کا تھا یہ اللہ کا قانون تھا اس قانون کے مطابق گر گیا تو ریفر کرتے ہیں کہ اللہ نے کر دیا یہ تو اللہ نے آ کے نہیں گرایا اسے اس کے بنے ہوئے قانون کے مطابق جیسا اس کا عمل تھا ویسا اس کے آگے ہو گیا تو ایک بات تو یہ بڑے ذہن میں رکھیں اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں جہاں یہ آ جائے کہ اللہ کرتا ہے وہاں پر آپ اپنے ذہن میں بریکٹ لگا دیں کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے وہ قانون توٹل ہور بن گیا اب دیکھئے شروع سے جب پہلی مرتبہ انسان کو بھیجا یہ تو میں نے چند آیات وہ رکھی تھیں جن کا ترجمہ غلط ہو رہا تھا میں ان آیات کو بات کلاؤں گا جن کی وجہ سے وہ خود خود اسی ایک ہی آیت کے اندر آپس میں تضاد اور کنٹرڈکشن معنوں میں ہو گیا تھا جب زمین پر بھیجا پہلے انسان کو اسی وقت یہ بتا دیا حضرت آدم کو یہ اس وقت کی آیت ہے قلنا بیتو اس وقت اس واقعے سے متعلق آیت ہے قلنا بیتو منہا جمعیہ اب تم سب یہاں سے اترو فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ اور جب بھی میرے پاس سے کوئی ماغدرشن آئے گا کوئی ہدایت آئے گی گائیڈنس آئے گی تمہارے پاس آتی رہے گی فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا جس نے اس کی پیروی کی اس ہدایت کی تو ماغدرشن کی فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُنْ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم یہ جس نے اس کی ہدایت کی جس نے کی پیروی کی جس نے نہیں کی اس کے لیے خوف اور غم ہوں گے جس نے کی نہیں ہوں گے یہ بات تو بالکل انسان کو بھیجتے وقت واضح کر دی تھی شروع میں ہی اس میں کوئی کنفیوجن نہیں کسی طرح کا اب قرآن نے یہ فائنل کر دیا خود الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تو ماغدرشن کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں ہدایت پکڑ کے چلا دینے کو نہیں کہتے ہدایت یہ راستہ یہ ہے بتا دیا اسے ہدایت کہتے ہیں تو اللہ تو ہدایت کرتا ہے قرآن کہتا ہے اور بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے اب شیطان نے خود نہ فرمانی کی اس کے بعد اکڑا اور اللہ سے کہا کہ جس کی وجہ سے میں اب راندے درگاہ ہوا میں مردو دودھ ہو گیا مجھے اجازت دے دی اس اپنے لام ایسا کر دی ہے کہ مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں بھی اسے کہیں کہ نہیں چھوڑوں وہ بھٹکاؤں یعنی وہ اگر کہیں کہ نہیں چھوڑوں وہ بھٹکاؤں کا مطلب پہلے سے تیہ نہیں ہے میں بھٹکا دوں گا وہ تو وہ بھٹکے گا مجھے اس کی پرمیشن دے دی ہے اس کو اجازت دے دی گئی اب بھٹکانے کے لیے کیا شیطان کافی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کو بھی بداخلت کرنی پڑتی نوز باللہ کہ ابھی تو بہت کم لوگ بھٹکا ہے کچھ کو میں بھی بھٹکا دوں یعنی کہ الزام کیا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے شیطانی کام اللہ کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے شیطان اس کے لیے کافی نہیں تھا اللہ چاہتا ہے ابھی تو اور جہانم میں شیطان کام نہیں پورا کر پا رہا تو اللہ بھٹکا دیتا ہے استغفر اللہ اللہ کا کام بھٹکانا ہے ہی نہیں اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے سورہ یونس کی آئے قُلِ اللَّهُ يَهَدِي لِلْحَقِ اللہ تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرماتا ہے رہنمائی فرماتے کا مطلب بھی نہیں کہ وہ چلا دیتا ہے گائیڈنس دیتا ہے حق کی طرف حق کی طرف رہنمائی کرنے کا انتظام فرماتا ہے اللہ تو اور یہ شیطان کا کام ہے سورہ انڈسا کی آئے تھے آیت نمبر سکتی وَيُرِيدُ شَيْطَانُ أَيْنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالَمْ بَعِدَا اور شیطان جو ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھٹکائے بھی ایسا کہ واپس ہی نہیں ہو سکے کہ اتنی دور بھٹکتا ہوا چھوڑے لے جا کر یہ شیطان کرتا ہے اللہ کے لئے کا وہ ہدایت دیتا ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے انسان کو پیدا فرمایا سورہ انسان ہم نے تو رہنمائی کر دی چلا نہیں دیا راستہ بتا دیا کیا ہے صحیح راستہ انسان کو چوائس دے دی یہ اس کی مردی کے اوپر ہے کہ چاہے تو وہ شکر گدار ہو چاہے تو وہ نہ فرما نہیں کرے نہ شکری کرتا چلا جائے چوائس دے دی صاف اس کی مردی پر ہے ہم نے صرف گائیڈنس دی تھی ہم نے چلایا نہیں تھا راستہ بتا دیا تھا صحیح راستہ کون تھا یہ سب بالکل محکم آیتیں ہیں محکم وہ جن کے دو معنی نہیں نکالے جا سکتے انہیں محکم کہتے ہیں دنیا میں جو کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن کرے گا وہ یہی کرے گا اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں کر سکتا اس میں سے اس سے پشلی آیت بھی ایسی تھی کہ یہ محکم آیت ہے یہ محکم آیت ہے اس کے آگے یہ سورہ القحف کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن وَقُلِ الْحَقُمِ رَبِّكُمْ کہہ دو کہ حق آ چکا تمہارے رب کے پاس سے فَمَنْ شَا یہ کلرڈ جو الگ کلر کے ساتھ میں اب جو چاہے فَلْيُؤْمِنْ وہ ایمان والا بن جائے ایمان لے آئے اس حق کے اوپر وَمَنْ شَا فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے یہ اس کی چوئیس پر ہے وہ کفر کرے وہ نہیں مانے چوئیس دے دی یہ صاف لفظوں میں اس کا کوئی یہاں پر منشا کا ترجمہ دنیا میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا کہ جسے اللہ چاہے اسے کرا دے سب نے یہی کیا ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کا کوئی اور ترجمہ اس جگہ پر اس سیٹنگ کے اندر اس جملے میں نہیں ہوتا یہ محکم آیا تھا اس کے دو ترجمہ کرنے ممکن نہیں ہیں اور نہ کسی نے آج تک کیے ہیں کہ جو خود چاہے وہ ایمان لائے جو خود چاہے وہ کفر کرے اللہ نے تو حق بھیج دیا دوسری آیت میں بتایا کہ ہدایت دے دی یہ حق بھیجنا بھی جو ہے تمہارے پاس حق آ گیا کہ مطلب یہ ہدایت آ گئی تو یہ جو ہے منشا اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے جو چاہے تو یہ محکم آئے تھے اب قرآن کے اندر دوسری جتنی آیات آئیں گی وہ پھر محکم آئتوں سے کے مطابق ہونی چاہیے اس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے یہ دوسری آیت ہے سور ایک یونس کی آیت نمبر من سیرو ایٹ کہ جاکم الحق من ربکم یقینا حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے فما نہیں تعدا تو اب جس نے ہدایت قبول کی فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ اسے خود فائدہ دے گی اس نے اپنے لئے کی وہ ہدایت قبول وَمَنْ ذَلَّا اور جو گمراہ ہوا فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا اس کی گمرائی کا وبال اسی کے اوپر ہے یا وہ اپنی ہلاکت کے لئے وہ اپنی ہی پریشانی کے لئے جو کچھ اسے پریشان اس کے لئے وہ گمراہ ہوتا ہے یہ خود اس کی اپنا اس کا اپنا کام ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں گلتا ہے اس کی چوائس کا یہ چوائس اس کی اپنی ہے یہ سب محکم آیا تھے ان کا کچھ اور ترجمہ ممکن نہیں ہے اَجْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ سولہ ففٹین سکسٹین تمہارے پاس آگئے اللہ کی طرف سے نور آگیا اور واضح کتاب آگئی کتاب مبین یہدی بھی اللہ اور اس کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے مَنِتْ تَبَعَ رِزْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامُ ہدایت اس کو کرتا ہے اب یہ سب لاؤ بتائے جا رہے ہیں اس کی کرتا ہے یعنی اللہ کا قانون اس کی رہنمائی کرتا ہے مَنِتْ تَبَعَ رِزْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامُ کہ جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں پیر بھی کرتے ہیں انسرل کرتے ہیں اس کی رضا کی اللہ کی رضا کی ان کی اللہ کا قانون ان کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کے راستے پر لے جاتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ عِلَ النُّورِ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے نور بھی اذنی اپنے حکم سے یہ اس کا اذن ان کے لئے ہو جاتا ہے جو اتباع کرتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ الَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف ان کو ہدایت دیتا ہے ان کے رہنمائی فرما دیتا ہے کن کو کروائیتا ہے جو اتباع کرتے ہیں اس کے رضا کی ان کو کر دیتا ہے یہ اب یہ لاؤ بنا دیا کہ گمراہ کون ہوگا ہدایت کون پائے گا یہ قانون جاری کر دیا ان اللہ یہ بتا دی یہ میں ٹکڑے جائے گا یہ بہت ہیں قرآن شریف میں کم نہیں ہے کہ اتفاق سے کہیں میس ہو گئے یہ قانون ہے قانون کے حصے جو ہیں وہ بالکل واضح کر دی ان اللہ لا یادی من ہوا مصرفن قذاب اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قانون کہ جو جھوٹا ہے حدوں کو حدوں کو کراس کرنے والا یہ اس کا عمل ہے جھوٹ بول رہا ہے حدوں کو کراس کرنے والا اللہ کا قانون اس کی رہنمائی نہیں کرتا کہ وہ تم جاؤ اب سیدھے راستے کی طرف یہ قانون بنا دیا تو تب قانون نے جب واضح کر دی جگہ جگہ ایک جگہ نہیں بہت کر دی اس میں سے چند ٹکڑے میں نے چند جگہ سے آپ کو دیئے سورہ مومن کی آیت تھی آیت نمبر ڈوئنٹی ایٹ اب ان میں سے وہ جن کے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہیں جن آیات کے ان میں سے آپ کون سا ٹرانسلیشن لیں گے دو طرح کے ٹرانسلیشن ممکن ہے دو ترجمہ ممکن ہے آپ کون سا چوز کریں گے وہ لیں گے جو محکم آیتوں کے مطابق ہیں یا محکم آیتوں سے ٹکراتے ہیں اس کے خلاف ہیں یہ تھی محکم آیتیں ایسی آیتیں جن کے دو ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہیں جو فکس ہیں اور جو دنیا میں سب نے یہی کیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اب وہ آیتیں چند آ رہی ہیں وہ بھی کافی ہیں قرآن شریف میں جن سے دو معنی نکالے جا سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر تو کون سے ان میں سے کون سے معنی قبول کریں گے آپ کون سے لیں گے جو محکم آیتوں سے ٹیلی کریں گے ان سے ہماہنگ ہوں گے ان کے کانگروئنس میں ہوں گے یا جو ان سے ٹکراتے ہوں گے وہ مانے چوس کر لیں گے آپ یہ تقدیر کا مسئلہ اسی لئے ہو جا کہ مانے وہ لے لئے گئے جو ان سے ٹکراتے ہیں اس لئے لے لئے گئے کہ کچھ جنہیں وہ ان روایات میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں ان سے ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ عمل بھی اللہ ہی تیع کر دیتا ہے انسان کا تو انہوں نے مانے وہ لے لئے گئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے یہ لے لئے ان روایات کی بنیاد پر یہ تھا قرآن تو واضح تھا جب وہ مانے لے رہے ہیں تو اسے نہیں سوچتے کہ یہ تو قرآن کی آیتوں میں آپ اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی کوئی دو آیتیں جو ہیں وہ آپ اس میں کنٹرڈکشن متعداد نہیں ہوگا پھر اس سے متعداد مانے لے لیتے ہیں تو جب خود لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کبھی اس تقدیر کے مسئلے کو کبھی حل ہی نہیں کر سکتے یہ علیہ ہی رہے گا قرآن تو بلکل واضح اور صاف باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اس کی روشنی میں وہاں پر آپ ٹرانسلیشن کیوں غلط کر رہے ہیں پھر کسی جگہ کوئی کنفیشن نہیں دیکھیں وہ آیت میں واپس لائے ہو اس کا ٹرانسلیشن وہاں پر یہ تھا کہ یہ ٹرانسلیشن ایسے تھا پہلے جو ابھی میں نے پہلے دکھائی تھی آیت وَمَا رَسُلَّمِ الرَّسُونِ اللَّهِ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار یہ شروع میں آئی تھی ہم نے ہر جگہ اپنے جو رسول بھیجے ان کے ساتھ پیغام اسی زبان میں بھیجا جو اس قوم کے زبان تھی تاکہ وہ ان کو ٹھیک سے واضح کر سکے چیزیں ان کی سمجھ میں بھی آئیں اس کے آگے آ رہا ہے جو ٹکڑا میں نے پہلے دکھایا تھا فَيُذِلُ اللَّهُ مَيَّ شَاع اور پھر وہ جسے چاہتا ہے پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے رسول بھی بھیج دیئے بھے رسول کیوں بھیجے رسول بھیجے انہوں نے راستہ دکھایا آپ جسے چاہتا ہے اس کے بعد اللہ بھٹکا دیتا ہے وَيَادِ مَيَّ شَاع اور جس کو چاہتا ہے صحیح راستے پہ لے جاتا ہے یہ ترجمہ تھا پہلے دکھایا تھا آپ کو اسی آیت کا دوسرا ترجمہ جو دو طرح کے ترجمے عربی الفاظ سے اس سے دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں کھیشتان کرنی ایکوریٹ دوسرا ترجمہ بلکل ایکوریٹ ہے یہ ہٹ گیا ترجمہ مئیہ شاہ کا یہ سارا سارا تقدیر کا مسئلہ اس مئیہ شاہ پر ہے اور یہ ہے اس کا اصل ترجمہ جو چاہتا ہے جو انسان چاہتا ہے جو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے پیغامبر کے ذریعے ایسے بھیجا کہ سب کی سمجھ میں بھی آئے ان کی زبانوں میں بھیجا تاکہ سمجھ میں آسکے اب جو اس کے بعد بھی جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون سے بھٹکاتا ہے وہ راستے بھٹکاتا ہے کہ مطلب اس نے خود بھٹکنا چاہا اس راستے پر جو مندل کی طرف نہیں جا رہا تھا ادھر جا رہا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہاں جا رہا ہے چلتا چلا جائے گا ادھر تو یہ پھر اب کھڑ میں گرے گا جا کے یہ مندل پر نہیں پہنچے گا اور جو خود چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اس میں سے کون سا آپ ٹرانسلیشن چود کریں گے دونوں ممکن ہیں ان الفاظ سے اب یہ کرتے وہ ہیں ہماری عظیم اکثریت ہماری بڑی مجورٹی لارج مجورٹی بعض ان روایات کی روشنی میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں اس روشنی میں اس ترجمہ وہ کر لیتے ہیں تقدیر کا مسئلہ علج جاتا ہے ورنہ کسی قرآن کے کسی آیت سے کوئی تقدیر کا مسئلہ سامنے آتا ہی نہیں کہیں جن چیلوں میں لوگ الجے ہوئے جو مسئلے ہیں یہ ٹرانسلیشن ان محکم آیات کے مطابق ہے اس سے کہیں ٹکراتا نہیں قرآن میں کہیں تضاد نہیں پیدا ہوتا یہ آیت بھی پہلے آئی تھی جو واپس لائے ہوں میں اب صحیح ترجمہ کے ساتھ اللہ چاہتا تو ایک امت سب کو بنا دیتا کوئی نہیں بھٹکتا سب ایمان والے ہوتے اب اس کا ٹرانسلیشن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جو لوگ کرتے ہیں لیکن جو اللہ جیسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو چاہتا ہے اللہ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اللہ اس کا قانون اسے بھٹکا دیتا ہے خود اللہ کہیں نہیں آتا کہ راستہ دکھانے آتا ہے اس سے ہدایت بھیج دی اللہ کا قانون جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے یہ اس کی یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے یہ سب غلط ہے صرف یہ مہین شاہ پہ چل رہی سارا کنفیوشن کہ جسے چاہتا ہے یا جو خود چاہتا ہے اور یہ دونوں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں الفاظ میں اس میں سے چھانٹ وہ لیتے ہیں جو جس نے اُلڈھا دیا اور جو قرآن کے اندر کنٹرڈیشن اور تعداد پیدا کر رہا ہے یہ چھانٹا اس کی وجہ سے اسے بھی میں انہیں بتنی ہے تھوڑی کہہ رہا ہوں لیکن کہ اب یہ حدیثیں ہیں رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے ہم اس کے مطابق تشریح کر رہے ہیں اس کے مطابق تشریح کر گیا آپ قرآن میں تعداد پیدا کیے دے رہے ہیں اسے نہیں سوچ رہے ہیں یہ نہیں مان سکتے کہ وہ کسی سازیشی نے گھسا دی ہیں یا اس کا آپ کچھ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق اس کا مطلب سمجھنے ہی کوئش کیجئے دیکھیں ایک حدیث اب میں مثال دوں آپ کو حدیثیں دونوں طرح کی ہیں استقدیر کے باب میں بہت ہیں دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم قرآن کی آیات سے سمجھ رکھتے ہیں انٹرپلیٹ کر سکتے ہیں خالی ایسی کوئی سنتا تو اسے کنفیوشن ہو سکتا تھا لیکن قرآن نے بات واضح کر دی اس کی روشنی میں ہم اس مطلب سمجھ رکھتے ہیں حدیث کا بعض وہ ہیں کہ جن کو کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا اس کی روشنی میں اس سے ٹھکرائی رہی ہیں انہیں چھوڑ دیں گے ہم میں یہ بھی نہیں کہتا غلط ہے جیسے اس کا اس کا ہی مفہوم غلط مانا جاتا ہے غلط لیا جاتا ہے اکثر لیکن یہ حدیث ہے اور اس حدیث کو ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں انٹرپلیٹ کر سکتے ہیں بعض وہ ہیں جنہیں نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑ دیجئے مت لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا یہ شروع کا حدیث کا ایک حصہ ہے باقی حصہ آگیا آئے گا کہ انہوں رسول اللہ صاحب نے فرمایا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں لکھنا دیا گیا ہو اب آتا ہے دماغ میں کنفیشن ہوتا ہے کہ ٹھکانہ لکھ دیا گیا پہلے سے تو بات وہیں جا رہی ہے کہ تو سب عمل بھی پہلے سے تیگر دیئے گئے تو اس کے لیے فیصلہ بھی پہلے سے ہو گیا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم تقدیر کے لکے پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں سیدھا سا سوال آتا ہے لوجیکل ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اب بھی آتا ہے یہی سوال صاحبہ نے کیا کہ پھر ہم پھر عمل کی ضرورت کیا ہے وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کا لکھا ہوا ہے اس کے ہم کچھ اور کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر سکیں گے پھر تو ہم چھوڑیں پھر اللہ اس کے اوپر تقدیر کا لکھا تو پورا ہوگا فرمایا عمل کرتے رہو اگر پہلے سے تہہ تو پھر عمل کرتے رہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا ہے کرتے رو ہر آدمی کو اسی عمل کی آسانی دی جاتی جس کے لئے اسے تخلیق کیا گیا ہے جس عمل کے لئے ابھی بھی کنفیوزن دور نہیں ہوئے پورا کچھ کمی آئی وہ جو پہلے ذہن کے اندر بات آ رہی تھی اس کے اندر ہر آدمی کو عمل کرتے رو ہر آدمی کو اسی عمل کی آسانی ہر آدمی کے لئے عمل وہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے جس عمل کے لئے کنفیوزن تو بھی رہے گا باقی یہاں تک کے ٹکلے کے اوپر دیکھئے ابھی پہلے اتنے حصے کو میں قرآن سے کہوں گا قرآن میں اس طرح کا انداز جیسا ہی اس کے اندر کہا گیا کہ ہر ایک کو اسی عمل کے مطابق آسانی دی جاتی ہے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا گیا قرآن بھی کہتا ہے لیکن وہاں پر بات واضح ہو گیا آپ کو سورہ عراف کی آیتیں ون سیمیٹر لیکن قرآن نے بھی بات بہت واضح ہے حدیث نے بھی کی بات کو آگے جا کے بات واضح ہے ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے کتنے ہی جن انسان پیدا کی ہیں وہ پھیلا رکھے ہیں وہ جہنم کے لیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے تو یہ تو پھر اللہ نے ٹھکانہ لکھ دیا وہی حدیث میں آیا تھا ان کا لیکن پھر بتایا کہ یہ کن کا ٹھکانہ لکھ دیا لکھ دیا وہ تقدیر اسی طریقے تھے جو آپ کو میں نے گرافک سکھائی تھی کہ کچھ اس سے ہٹتے چلے گئے اس کے عمل کے حساب سے یہ وہ بھی لکھا ہوا تھا یہ بھی لکھا تھا اگر کے ساتھ میں یہ کون ہے جن کا ٹھکانہ ہی لکھ دیا ہے یہ وہ ہیں لہم قلوبن لا يفقہون ابیاء ان کے دل ہیں تفقہ نہیں کرتے غور و فکر سے سوچنے کا کام نہیں کرتے ولہم آئین لا افسرون ابیاء آنکھیں ہیں لیکن اندھوں کی طرح ہدایت ان کو نظر نہیں آتی ولہم آذان لا يسمعون ابیاء یہ ان کا عمل چل رہا ہے لوگوں کا اور ان کے کان ہیں اس سے ہدایت قبول نہیں کرتے نہیں سنتے ہدایت کی بات یہ ان کا عمل چل رہا ہے ان کا ان کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا پیدا کر رکھا ہے تو یہ سمجھنے کی باتیں مفہوم کے کر رکھا ہے یہ وہی تقدر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے وہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اگر یہ کریں گے جو یہ کریں گے یہ بہت سے جہنم کے لیے پیدا ہوئے جو یہ کریں گے وہ جہنم کا راستہ چوز کرتے چلے جائیں گے باقی آپشنز جو آپ نے وہ دیکھا تھا پہلے گرافک وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے وہ ہی ریز ہوتے چلے جائیں گے اور جو یہ نہیں کریں گے وہ جنت کے راستے کی طرف پڑھتے چلے جائیں گے لکھا ہوا وہ پہلے سے یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کشیٹ بھی لکھے ہوئے تھے جنت کے وہ ان کے لیے ڈیلیٹ ہو گئے ان کے عمل کی وجہ سے یہ تھا اس حدیث کا مفہوم کے ان کا ٹھکانہ جنت اور جہنم ہے اس کے لیے اب جو جیسا عمل کرتا ہے اس کو اس کے لیے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے یہ حدیث کا حدیث آگے کنٹنیوڈ ہے بھی حدیث آگے وہی حدیث چل رہی ہے چنانچہ وہ لوگ جو اہل سعادت ہیں یعنی وہ جن کے اندر نیکیوں کا مادہ بھراوائے نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو نیکیوں کے لیے آسانی دی جاتی ہے ارادہ اس کا ہے کرنا انہیں ان کو راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے اور جن کے دل سخت ہیں شقی ہیں ان کے اندر جھگڑا ہے جن کے دلوں کے اندر حق کے ساتھ میں ان کو بدبختی کے آسانی دی جاتی ہے جنہوں نے وہ جو اپنے عمل ایسے کرتے ہیں وہ غلط راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے پھر رسول اللہ صاحب نے اس کی تشریح جو یہ فرمایا اس کو پھر قرآن سے واضح کیا قرآن شریف کی آیت پڑی وہ آیت جو ہے وہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور وہ آیت یہ ہے جو آیت پڑھ یہ آیت نمبر پانچ سے دس تک سورہ نمبر نائنٹی ٹو کی تو یہ اور جس نے دیا خلق تقوی اختیار کیا تو اور اس نے تصدیق بھی کی اس نے تصدیق کی اچھائی یعنی اپنے عمل کے ساتھ میں کہ یہ یہ صحیح راستہ ہے اس نے اسے مان لیا تو ہم راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اس نے خود اس کا ارادہ کر لیا تھا صحیح کو مانا تھا اس کے لیے وہ راستے ہم آسان کر دیتے ہیں یسرا جو آسانی جہاں آسانی آنگی جو اس سے جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جس نے جھوٹ بولا جھٹلایا اور بخل کیا جھٹلایا بے نیاز ہوا تو اس نے جھٹلایا بھی اس نے اچھائی کے معاملے میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھا وستغنا بے نیاز ہو گیا ہدایت سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی اس کے لیے راستے وہ آسان ہوتے جاتے ہیں جو اسے تنگ گھٹیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی راہ حضران کر دیں گے تو حدیث کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو اس سے خلص فہمی ہو سکتی تھی لیکن اس کی حدیث کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے کہ کس کے لیے کہا ہے کہ ہم نے جہنم لکھ دیئے اور کیسے لکھ دیئے وہ ایسی پرمنٹیشن کمپنیشن ہے جس کے اندر کچھ حصے دکھاوا پہلے سے وہ حصے ختم ہوتے جلے جاتے ہیں اس کے اندر سے جر جنت کی طرف جا رہے تھے اس کے عمل کی بنیاد پہ کہ یہ سب جو عقل و فکر قور و فکر سے کام نہیں لیتے یہ سب جہنم میں جائیں گے وہ جائیں گے جہنم کے اندر تو حدیث کے وہ الفاظ جو ہیں اور پھر قرآن کی اس آیت سے بھی یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہو گیا قرآن کی آیات سے اس حدیث کو تو ہم انٹرپلٹ کر سکتے ہیں توجی کر سکتے ہیں بہت سی بات وہ روایات ہیں جنہیں حدیث مانا جاتا ہے جن کو ہم نہیں کر سکتے انٹرپلٹ ان سے علیہاوے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ہم چھوڑیں گے اس لئے کہ یہ قرآن سے ٹکر آ رہی ہیں جب انہیں جب تک انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ صاحب یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہیں تو پھر قیامت تک یہ تقدیر کا مسئلہ باقی رہے گا لوگ الجے رہیں پچھلی امتیں بھی الجی رہیں پھر پھر یہ کبھی حل نہیں ہوگا تو قرآن نے تو بہت واضح کر دیا ہے کہ کسی جگہ کوئی confusion نہیں ہے دیکھیں یہ بھی قرآن نے کہا حدیث کے اندر پچھلی حدیث میں جو کچھ آیا تھا بڑے عجیب بڑے مطلب یہ کہ صاف الفاظ میں یہ قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی تین آیتیں ہیں سورہ نمبر سیونٹین آیت نمبر ایٹین نائنٹین ٹوئنٹین جس میں قانون بلکل صاف کر دیا گیا ہے بن کانا یورید العاجلہ تھا جلدی چاہ رہا ہے نا اسی دنیا کے اندر لینا جو یہ چاہے گا کہ یہی دنیا کے فائدے حاصل کرلوں باقی انجام جو کچھ بھی ہو اجلنا لہو فیہ مان اشاہ لیمن نرید تو ان میں سے سب کے لیے نہیں لیکن جس کے لیے ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کے لیے یہاں پر دے دیتے ہیں لیلو اچھا اس کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اس کو ہم یہی پر دے دیتے ہیں ان میں سے جن کو بھی چاہتے ہیں تم جالنا لہو جہنم لیکن آگے ٹھکانا ان کا جہنم ہے اس لیے کہ وہ تو اب آگے کی بات سوچی نہیں رہے ہر طرح کا فائدہ یہاں چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے وہاں وہ زلیل ہوگا وہاں وہ رسوا ہوگا ایٹین تھی آیت نمبر نائنٹین ومن اراد الاخرہ تھا جس نے انجام کی پرواہ کی کہ بات کو اس وقت ہم کچھ ٹائٹ رہ لیں اس وقت ہم اس کے لیے محنت کر لیں جو آگے آ رہا ہے اس دنیا کی آخرت کے اندر بھی بات کا دور اس وقت اس کے لیے ہم کوشش کر لیں اور اس دنیا کے بعد والی آخرت اس کے لیے بھی اور اس کے لیے کوشش بھی کی خالی ارادہ نہیں جس نے جس کا یہ خواہش تھی کہ ہمیں تو انجام چاہیے اچھا بعد والا حصہ اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسی کرنی چاہیے ایمان لانے والا بھی ہوا اس پر ایمان بھی رکھتا تھا وہ ہیں جن کی صحیح کوششیں جو ہے اس کا اس کی ناشکری نہیں ہوگی اس کا ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا ایسے لوگوں کو ارادہ کیا پھر انہوں نے کوشش کی پھر یہ عجیب بات فرمائی ہے یہ تین آیتیں میں نے کہی تھی آیت نمبر بیس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کسی ہماری بخشش پر کوئی بند نہیں لگا ہوا ہے عطا کرنے پہ یہ برائی چارہ ہے نا یہ یہ چیزیں چارہ کہ ادھر مل جائے ہمیں آگے بھیانہ کے انجام جو کوئی ہم دیتے ہیں ہمارے پاس روک نہیں ہے یہ چاہتا ہے یہ دے دیتے ہیں وہ چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور اس کو کہا ہے ہماری بند ہماری عطا پہ کہیں روک تھوڑ لے گی وہ کیا لینا چاہتا ہے عطا وہ ہوتا ہے ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں ہمارا قانون ان کی بھی مدد کرتا ہے جو تباہ ہونا چاہ رہے ہیں ہا علائے وہا علائے اس گروپ کی بھی اور اس گروپ کی بھی ہم تو دونوں کی بھی ہمارا قانون دونوں گروپ کی مدد کرتا ہے تمہارے رب کی عطا سے قانون دونوں کی مدد کرتا ہے وہ ما کانا عطا ہو رب کا محضور ہے یہ عطا ہے اس پہ کہیں بند کوئی نہیں لگاوا ہے اللہ کی عطا کے اوپر اس کے دینے یہ اس پر ہے مانگ کیا رہا ہے لینا کیا چاہ رہا ہے دے دیتے ہیں بٹکنا چاہ رہا ہے دے دیتے ہیں ادھر جا رہا ہے تباہی کے راستے کی طرف وہی مانگ رہا ہے دے دیتے ہیں یہ در مانگ یہ رہا ہے کہ ادھر کچھ آ جائیں ہمارے لیکن ہمارے انجام سامنے ہے اس انجام کے مطابق ہم یہ چاہ رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں دے دیتے ہیں ہمارا قانون تو اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کی بھی مدد کرتا ہے یہی قانون بنایا ہم نے اب اس میں سے یہ تو تقدیر کا مسئلہ فائنل بالکل جو بہت واضح کر کے کسی بھی طرح کا کوئی اشکال کوئی جھنجٹ رہتا ہی نہیں اس میں سے میں نے اسپیسیفک چیزیں بولی جن کے بارے میں لوگ عام طور سے اپنی زندگی کے جن چیزوں کے بارے میں یہاں پر بہت زیادہ فکر کرتے ہیں یا ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے یہ کیسا ہوا ہے اپنی زندگی سے متعلق ان میں سے چند میں سب کی چیزوں کو قرآن نے واضح کیا ہے ان میں سے ان الگ الگ جو زندگی سے متعلق شعبے ہیں یا ریپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی تفصیل سے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے مسئیبتیں پریشانی ہے ٹرائلز قل منظر لذی یاسمکم من اللہ ان اراد بکم سوہن او اراد بکم رحمہ اب یہ تو مطلب اس سے تو جیسے یہ آتا ہے اب اس سے تو ساکھ کنفیشن ہوتا ہے آئت آئی لیکن واضح پھر آگے ہر چیز ہوتی جلی جاتی ہے کہ اس کا مطلب اصل کیا ہے اس سے آپ دو طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں کہہ دو کہ کون ہے جو میں اللہ سے بچا سکے یعنی اللہ سے بچا سکے کہ مطلب پھر کوئی کنفیشن نہیں بچے گا اللہ کے قانون سے بچا سکے کہ اگر اس کا قانون تمہارے ساتھ اور کن کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا اور کن کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے گا اس کے ذابطے بتا دیئے کہ وہ تم تم بچ نہیں سکتے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے کن کے ساتھ کرتا ہے کن کے ساتھ برائی کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اس کے ذابطے اور قانون بتا دیئے تو اس سے تم بچ نہیں سکتے سورہ نیسا کی آیت نمبر سیونٹی نائن مَا عصابَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِن اللَّهِ تمہیں جو بھی اچھائیاں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے کہنا ہے اللہ کے قانون کی طرف سے تمہیں جو بھی اچھائیاں پہنچتی ہیں اللہ کے وَمَا عصابَكَ مِن سَيِّئَتٍ فَمِن نَفْسِكَ اور تمہارے اپنی وجہ سے پہنچتی ہیں جو تمہیں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں تمہارے اپنی وجہ سے غلط فیصلے کر لئے صحیح سمجھ رہے تھے تکلیف پہنچ گئی تو تمہارے اپنی وجہ سے قرآن نے یہ بھی کہا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں دوسری جگہ کہا تکراؤ نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نہیں اللہ کے قانون کی طرف سے وہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے عمال کی وجہ سے ہوتی ہیں قانون اس کا یہ ہے اس قانون کو واضح کر دیا کہ کنفیجن نہ ہو کہ تمہیں جتنی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اصل میں تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ کے قانون کی ایسے ہی بناوا ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہیں ہوتی تمہاری اپنی وجہ سے ہیں جو تمہیں تکلیفیں پہنچ گئیں اور یہ کیوں کہا کہ اچھائیاں اللہ کی طرف سے یہ کیوں نہیں کہا وہ بھی تمہارے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں اچھائی کو جب کہا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جو تمہیں آسانیاں پہنچ رہی ہے راحت پہنچ رہی ہے اور جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تم نے خود اپنی زندگی کے اندر گزا دی جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا نتیجہ آ رہا ہے آپر سامنے اہتے بھی کہتے ہیں جو تم نے اچھا کیا تھا اس کا نتیجہ مل رہا ہے اہتے بھی کہتے ہیں اب یہ آگے سمجھاتا ہوں پہلی چیز یہ قرآن نے بتایا یعنی میں کیا سمجھاتا ہوں میں ان آیات کو لاتا ہوں جہاں سے سمجھائے گیا تکلیفیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں تم نے کچھ غلطیاں کی تھی چاہے وہ سے فیتوں سے ہی سمجھ رہے تھے کہ اچھا نتیجہ نکلے گا لیکن فیتلے غلط تھے وہ تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں اب اللہ کا فضل بھی چل رہا ہے ساتھ میں اس قانون کے ساتھ میں کتنی چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے چھوڑو نہیں رہنے تو اس کا نہیں برا بدلہ دیتے کہ تو اس میں سے اگر سب کا مل جاتا تو بالکل ہی تم پس گئے ہوتے یہ تمہاری پریشانیاں تمہاری اپنی وجہ سے کتنی جگہ تو تمہیں نقصان ہو جانے چاہیے تھے بعض چیزوں کو روک دیتا ہے پہلی چیز اور دوسری چیز ایکسپلینیشن کی تو فرمایا کہ کرنا کیا ہے تمہیں کرنا یہ ہے کہ ثابت قدم لینا ڈھٹے رہے میں ہمت مت ہارنا صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمت نہیں ہارنا چھوڑو مت دینا گھبرا کر مصیبتوں پریشانیوں کے مئنے سے تمہاری غلطیوں سے ہوا تھا اب جو صحیح راستہ ہے جو اس کو ہٹانے کا ان کو مٹانے کا وہاں پر فائٹر رہنا لڑتے رہنا اسے ثابت قدم اسے صبر کہتے ہیں وہاں چھوڑو مت دینا کسی جگہ پر بھی نا امید ہو کے مت رک جانا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ناکامی آ جائیں گی اب وہ تو آئی تھی تمہاری پریشانی کی وجہ سے اب یہ جو پہلے سے جو چلے آ رہے ہیں جو کچھ تم نے کہا تھا اس کے اثرات کی وجہ سے اب بھی کچھ دقتیں آ رہی ہیں باقی ہیں ابھی توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی بیلڈنگ کو دھا دیا آپ نے گرا دینا آسان ہے اب دیوار ایک ہی دیوار پوری بڑنی کے ایک ہی دیوار کی تعمیر میں وقت لگ جاتا ہے تو اب تعمیر چل رہی ہے اور تم ہو کے پریشان ہوگے اب یہ تو اب راتوں جیسے جتنی دیر میں ڈھا دیا تھا اتنی دیر میں بن کر بھی کھڑا ہو جائے تو تعمیر میں وقت لگتا ہے تمہارا عمل گھبرا گھبرا کر چھوڑ مت دینا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں کیے چلے جانا تعمیر فرمایا کہ یہ ہے انسان کے عزم کی بات یہ وہ عمور ہیں یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر بڑے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پکے ارادے والے نہیں وہ صبر کو چھوڑ دیتے ہیں صبر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگئے اب پھر وہ زندگی مایوس ہو کر اپنی زندگی کو بلکل خطب برباد کر لیتے ہیں اور بھی مثال دی سورہ علی عمران کی آیت نمبر ون فارٹی سیکس وقائی من نبیین قاتل کتنے نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے صحابہ جو تھے اللہ والے جو تھے اور دوسرے جنگ کی نوبت آگئی میدان جنگ میں پہنچ گئے تو ان کے ساتھ اب جنگ میں جنگ کے میدان جنگ کے اندر عیاشیاں تو ہوتی ہی نہیں راحتیں نہیں ہوتی خطرات ہوتے ہیں مستقل پریشانیاں ہوتی ہیں جس وقت جان جان ہی رہی ہو اس وقت بھی جن جنگلوں میں سے گزر رہے ہیں جن گھاٹیوں جن پہاڑوں میں سے گزر رہے ہیں کھانے پینے کا ہر طرح کیا کہ مسائل کو چھوٹ لگ جانے کا گر جانے کے یہ سب چیز ہیں کتنے ہی ایسے تھے پہلے گزرے تاریخ میں مثال دی اور کہا فما وحنو لما اصابہم فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے کے اندر پھر اس میں پریشانی آئیں جب اللہ کے راستے میں لگے تھے جو مسئیبتیں آئیں اس پر وہ بودے نہیں بنے فما وحنو ہمت نہیں آ رہی انہوں نے کسی جگہ پر کسی سٹیج پر وما ضعوفو کمزوری کہیں نہیں دکھائی ویکنس کہیں نہیں دکھائی وما استقانو دو مطلب ہیں اس کے وما استقانو ٹھہرے نہیں حالات کے آگے جھکے نہیں سرنڈر نہیں کیا یہ ہے سبر واللہ یحب السابرین ایسے سبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے سبر اسے کہتے ہیں کبھی سرنڈر نہیں کیا راست آئیں ان کو فیس کرتے جائے کہ سامنا چلتے ہیں اللہ محبوب رکھتا ہے کہ مطلب یہ کہ آگے کہا ہے آگے میں یہاں پر نہیں لایا پھر اللہ نے اس دنیا میں بھی پھر دیا انہیں بہت کچھ اور آخرت میں تو اچھا ٹھیک آنا تھا ہی اس کے آگے جا کر کہا ہے جو سامنا کرتے چلے گئے ثابت قدمی کے ساتھ میں مستقل مزاجی کے ساتھ میں کسی جگہ بودے نہیں بنے یہ تینوں چیزیں دین میں رکھی کہیں کمزوری نہیں دکھائی حالات کے آگے سرنڈر نہیں کیا یہ ہے انہوں نے ذالکہ میں حضم الامور اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ امور ہیں کہ اس کے لئے بڑے پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اب تعمیر کے لئے اب ریکریشن کے لئے اپنی غلطیوں سے تباہی آگئی تھی یہ مصیبتیں صرف اس وجہ سے تھی یہ دوسرا پارٹ ہے اور پھر اور بھی کچھ بہت سے پارٹ ہیں روزی لوگ اس کے لئے بڑا پریشان ہوتے ہیں صاحب کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو کر دیتا روزی سے متعلق بہت ہیں قرآن شریف میں میں نے صرف مثال میں رکھا ہے کچھ اِنَّا رَبَّقَا يَبْسُتُ الرِّسْقَ لِمَئِ يَشَاوْ يَقْدِر تمہارا رَب جس کے رِسْق کو چاہتا ہے بسیط کر دیتا ہے پھیلا دیتا ہے اور ترجمے ہمارے پاس یہ ایسے لکھے ہوتے ہیں اور جن کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے روزی یہ اس سے تو درہا سا مختلف ہے کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے لیکن اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے آگے اس کو ڈسکس کریں گے آگے پھر ابھی مثال میں خالی دیکھ لیجئے اس سورے یاسین کی آیت ہے اسی تقدیر کی وجہ سے اور یہ بھاگے کا فلسفہ یہ چلا رہا ہے ہندو کے دور میں بھی تھا جب کبھی یہ سناتن دھرمیوں کا کوئی دور ہوگا بگاڑ کا یہ عیسائیوں کی ہیں بھی ہے ان کی بائیبل کے اندر بھی یہ تقدیر کا فلسفہ یہ علیہ ہوا ہوتا یہ یہ کہ کلام اللہ کے ساتھ میں لوگوں کی جو گڑی ہوئی روایات وہ صحیح اور غلط گڑمٹ ہو جاتی ہیں وہ جب گڑمٹ ہو جاتی ہیں گڑی ہوئی روایات تو پھر انسان اپنی غلطیوں کو اپنی ایفرٹس اور اپنی کوششوں میں جو کمیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے الزام مرنے لگتا ہے اللہ کے اوپر اللہ کے یہاں تو رحمت والا اور فضل والا حصہ ہے ایکسٹرا انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو ہر ایک کی اچھائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے اور ہر ایک کی خطاؤں کا اتنا ہی بدلہ ملے قرآن نے کہا خطا کا تو اتنا ہی بدلہ ملتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سزا دے دیں لیکن اچھائیوں کا بدلہ بڑھا کر ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ساتھ میں شامل تو اس کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے ہمارے یہ جو ذہنوں میں اس کے تصور آتا ہے جیسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کی کھال گھنچ لیتا ہے اب یہ چاہنا ایسا ہے جیسے کوئی تصور ایسی کہ اس کی مردی پر ہے چاہے جتنے اچھے عمل کیا نہیں بخش دے تو ایسا نہیں ہے اس کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے جیسے میں نے ابھی پہلے مثال دی تھی جو جتنے عذاب کا مستحق ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے ان میں سے وہ بھی ان کے عمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بھی ذابطے ہیں ان میں سے وہ جس کی چاہتا ہے خطائیں معاف بھی کر دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی خطہ نہیں ہو اور اس کو عذاب میں ڈال دیا تو یہ اپنا اپنے عمال کی کمی کو اپنے ایفرٹس کی کمی کو اپنے فیصلوں کی غلطیوں کو یہ بجائے محنت کرنے کے بجائے لگے رہنے کے یہ اللہ کے سر مند دیتے ہیں اور پھر جو ان میں سے وہ ہیں جو روضی کو کھینچ کھینچ کر دوسروں کی روضی کو کھینچ کھینچ کر رکھتے ہیں وہ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دے کر کیا کہنے ہیں اللہ ہی نے تو کھینچی ہوئی ان کی روضی یہ تو اللہ چاہتا تو انہیں دے نہیں دیتا میں اس آیت کو لا رہا ہوں دوبارہ یہ کئی جگہ آئے یہ ٹکڑا قرآن شریف کے اندر درمیان میں ایک ٹکڑا لیا ہے آیت کا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے دیکھیں یہ قدر یہ بہت تفصیل تھے یہ لفظ گدر چکا ہے پہلے اس کی تفصیلات گدر چکے اس کا مطلب تنگ کرنا نہیں ہوتا ہے جس کی روضی جاتا ہے کھینچ دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے ہر جگہ ترجموں میں یہی لکھا ہوا ہے تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رسک وسیع کرتا ہے پھیلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ اسٹیمیٹ سے دیتا ہے اب وہ اسٹیمیٹ اس کا وہی ہے انسان کے عامال کے اوپر جسے تقدیر یا قدر کہتے ہیں پھر اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ جیسے لکھا ہے اس کا عمل اسے چوز کرتا چلا جا رہا ہے عمل اس کا تیہ کرتا چلا جا رہا ہے اس تقدیر کے سیٹ میں سے کہ جو پہلے سے سارا سیٹ بنا ہوا ہے عمل یہ تیہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ آگے ریزلٹ کیا ہوگا تو یہ اس کا پہلے سے مقرر کیا ہوا یہ سارا سیٹ بنا ہوا ہے تو انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کا قانون یہ کرتا ہے یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پھر اور وہ اسٹیمیٹ بلکل ویسے ہی چلتا ہے جیسے انسان کا عمل ہے اور اس کو پھر اس اسٹیمیٹ کے حساب سے روتی ملتی ہے اور بعض کے ساتھ میں اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس میں وہ بڑوتری ہو جاتی ہے تنگ کسی کے ساتھ میں نہیں ہوتا کہ اس نے تو صحیح فیصلی کیے تھے وہ سب کچھ ٹھیک تھا غلطیاں نہیں تھیں اور کھیج دیا گیا اور تنگ کر دیا گیا سورہ شورہ کی آیتیں فرمائیں یہ اس لیے ہوتا ہے یہ ذابطہ بھی اس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر سب کی روزی فراق ہو جائے وہ فضل کیا سب کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کچھ کے ساتھ ہوا اور اصل میں اس کے بھی ذابطے ہیں کچھ اور ذابطے میں آگے لاؤں گا لیکن جنرل بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ سب کے ساتھ وہ فضل شامل ہو جاتا اور سب کی روزی خوب بڑھ جاتی اب کسی کو روزی کے معاملے میں تنگی نہیں ہے اگر زمین پر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تو فرمایا کہ ایسا اس لیے نہیں کیا تقدیر کے ساتھ میں دیا ایسٹیمیٹ کے ساتھ میں دیا اس نے جس کے لیے اس کی جیسی مشیعت ہوئی وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا لیکن لوگ جو ہیں لبغو فیل عرض آپے سے باہر ہو جاتے پھر سب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا رہتا ہے ذرا ہوئی تو پھر لوگوں کو احساس بھی ہوگا اپنے غلطیوں کا بھی احساس ہوگا اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے کچھ اور دعائیں بھی کریں گے اگر سب واپس سے باہر ہو جاتے اگر وہ سب کی روزی کے ساتھ میں ایسے ہی کرتا تھا لیکن اس لیے وہ ایسے کرتا ہے کہ اس نے اس کی ایک تقدیر ہے ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کی مشیعت کے مطابق اِنَّهُ بِعِبَادِ خَبِيرٌ بَصِير اپنے بندوں کی سب کی خبر بھی رکھتا ہے اپنے بندوں پر نظر بھی رکھتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْذَكُمْ عَلَىٰ بَعْذٍ فِرْرِزْقِ سورہ نحل کی آیت ہے رزق کے روزی کے معاملے میں بعض کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں ایسا نہیں کہ جن کی کھینچی جاتی ہے جن کی روزی جن کو کم مل رہی ہوتی ہے ان کی وہ ان کے حق سے زیادہ کھینچ لیتا ہے یہ سے بہت واضح کر دیا یہ سب گزر چکا ہے آپ کے سامنے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی آتی وہ تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں تمہارے اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور تم اسے اللہ کے سر سمجھتے ہو بعض کے ساتھ فضل ہوتا ہے اللہ کا فضل آئے اور ان فضل کے بھی ذابطے ہیں اصول ہیں کچھ یہ آگے لوں گا میں یہ سورہ طلاق کی آئیت ہے وَيَرْضُقُهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جسے ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جسے چاہتا ہے روزی ایسی جگہ سے پہنچا دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ کیسے کیا اللہ کے فضل کے حالات کیسے کہاں سے بن گئے یہ فضل کی تفصیل اس لیے کہ وہ تقدیر جتنی ہے یا وہ اسٹیمیٹ جتنا ہے اس میں صرف انسان کا اپنا عمل شامل نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے عمل کا بھی اثر پڑتا ہے اس کے اوپر کہ دوسروں نے کس نے کیا اس کے ساتھ کیا انسان کا اس پر اختیار نہیں ہے وہاں سے وہ فضل والا حصہ آتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کی روزیوں سے پہنچاتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُوِ یہاں توقل کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے اوپر توقل کی کہ اپنا عمل کر لیا اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کی ضرورت ہے اس عمل کا نتیجہ ملے گا اس عمل کے نتیجے کے اندر اس کے عمل سے کم اسے کچھ نہیں دیا جائے گا یہ توقل جو ہے یہ بھی شاید میں بتا چکا ہوں یہ وکیل بنانے کو کہتے ہیں اسی طرح لفظ وکیل بنائے کہ ہم نے دوسروں کے سپورت کر دیا کسی کیا اور دوسرے کسی کو ذمہ دار بنا دیا سائن کر دی وقالت نامے کے اوپر اب آپ جو دلچائے کریں اب آپ کے ہاتھ میں کیس دے دیا ہمارا کیس پلیٹ کر دیجئے لیکن اس میں بھی یہ ضرور ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی وہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وقالت نامے بھی آپ نے دسخت کی ہے کیس سمجھانے کے بعد اور پھر وہ وکیل صاحب لے گئے ان کی کچھ اسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے ان اسٹرکشنز کو فالو کیا اگر تب وکیل آپ کا کیس پلیٹ کر سکے گا اور ان اسٹرکشنز کو جو وکیل نے دیئے کہ آپ کو کیا کیا اور پروائیڈ کرنا ہے اور آپ کو اور کیا کیا کرنا ہے اگر ان اسٹرکشنز کو فالو آپ نے نہیں کیا تو پھر وکیل کیس آپ کا صحیح نہیں لے جا سکے گا تو جس نے اللہ کو کے اوپر توقع کیا اپنا معاملہ اللہ کے اوپر صحب دیا عمل کرنے کے بعد جو ریکوائرمنٹس اس کی تھی جو کچھ اتنے کہا تھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے توقع توقع خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور اب جیسا بھی اللہ کرے گا یہ تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں جو اس نے کہی ہے اس کے بعد کیس اسے دے دیں اسے توقع کہتے ہیں فہوہ حضبو تو اس کے لئے پھر وہ کافی ہو جائے گا ان اللہ بالغو عمری اللہ جس عمر کو اپنے چاہتا ہے جو فیصلہ ہے اس فیصلے تک اللہ کی پکڑ ہے اللہ کا نظام وہاں تک پہنچتا ہے وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے قد جعل اللہ لکل شئین قدرہ اور یہ ان سب چیزوں کو انکمپاس کرتے ہوئے جو بتائی گئی ہیں اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے ہر شئے کا ایک اسٹیمیٹ بنا رکھا ہے سورہ نور کی آیت ہے یہ آگے سینتیسیس کے بعد میں آرٹیس بھی لوں گا ترٹی ایٹ بھی ایک درہ سی جھلا کے زیادہ تفصیل آگے آئے گی کہ یہ روضی کے فراخ ہونے کی بڑھ جانے کی جس کے لوگوں کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام اس فلات و ایتائی الزکاة یخافون یوم تدقلب فیہ القلوب والابفار ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کا مال کمانا تجارت کرنا پیسے کے لئے رسک روضی کی تلاش کے اندر رہنا خرید فروغ لین دین یہ ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے اور اقام سلاس سے سلاس کو قائم کرنے سے اور اتائی زکاة اور زکاة ادا کرنے سے یہ تو سلاس اور زکاة کا وہ محدود عام مفہوم ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے لیکن اس کو پورے وسی مفہوم میں بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس نظام کو قائم کرنے میں لگتے ہیں یہ صلاحات ایسا نظام جس کے اندر کوئی غریب نہ بچے ان کو ان کی ضرورتیں لوگوں کو بنیادی ضرورتیں مل جائیں سب پاورٹی لائن سے اوپر ہو جائیں غریب اے خاصے اللہ نے روزی ہر ایک کے پاس براہ راس ڈائریکٹ اس کی نہیں بھیجی کچھ لوگوں کی روزی کچھ اور لوگوں کے ثرو بھیجی کچھ اور لوگوں کی معرفت جیسے بچوں کی گھر کے بچوں کی وہ بڑوں کی معرفت دی وہ نہیں کمار رہے اپنے بچوں کے سلسلے میں لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی روتی ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں آئی ہمارے پاس بھیج دی اللہ نے ہمیں اس میں سے انہیں پہنچانا ہے تو وہ صرف اپنے گھر والوں کی نہیں ہوتی کچھ اور لوگوں کی بھی بھیج دیتا اللہ تمہارے پاس وہ تمہیں ان کو ڈیلیور کرنا ہے وہ تمہیں پہنچانا ہے ان کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ وہ دن آئے گا جب فیصلے کا جب یہ اس اپنی اصل حالت کے اوپر قلوب دل اور نگاہیں اپنی اصلی حالت پر نہیں رہیں گی اس دن فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا وہ آخری فیصلے کا دن تو وہ فیصلہ اپنے لئے اچھا چاہتے ہیں اس لئے جو صحیح نظام ہے اس کے قیام کے اس کے اس تیبلشمنٹ کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس اللہ نے روزی دوسروں کی بھیج دی ہے وہ روک کر بیٹ جائیں ایسے لوگ جو ان کو اللہ کی ان تاکہ جس نے جیسا جو بیلنس ڈمل کیا ہے اس کا تو اس کو بلکل ٹھیک بدلہ مل جائے احسن وہی کہتے جو زیادہ بیلنس زیادہ متوازن ہو یہ ترجمہ ہم اپنی زبان میں اس کا اچھا کرنے لگے ٹھیک ہے وہ لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے جس کے اندر حسن ہو جس میں خوبصورتی ہو جو پروپورشنیٹ ہو جس نے جو صحیح بیلنس عمل کیے ان کی جزا تو ملے لیکن جنہوں نے بیلنس یہ متوازن عمل کیے سنت وَيَزِيدَهُم مِن فضلی تو اللہ کا فضل ان کے لئے اور بڑھ جائے تاکہ اللہ وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغْغِرِ حِسَابُ اور اللہ روضی عطا فرماتا ہے جس کے لئے اس کی مشیعت ہوتی ہے بغیر حساب اس کا بھی ذہن میں عام طور سے مفہوم لوگوں کے نہیں آتا بغیر حساب کے دیتا ہے تمہارے حساب میں نہیں آتی اس کا تو اسٹیمیٹ ہے اس کا حساب ہے اپنی جگہ تمہارے حساب میں تمہاری تم کیلکولیٹ نہیں کر پاؤ گے کیسے ہو گیا یہ کچھ لوگوں جہاں فضل شامل ہوتا ہے وہاں کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں تمہاری کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں اور جہاں فضل شامل نہیں ہوتا وہاں وہ کیلکولیشنز باقی رہتی ہیں جسے تقدیر کہتے ہیں یہ بہت مختصر سی چند آیات میں نے رکھی تھی روزی کے سلسلے میں اصل تقدیر کی تفصیلات میں سمجھا چکا زندگی اور موت تک آخری طور پر فکس نہیں ہے مقرر بالکل آخری طور پر مقرر نہیں ہے ان سے پہلے کے درس تھے ان میں میں رکھ چکا تھا کہ بہت سی حدیث ہیں بہت سی حدیث ہیں کہ بعض نیکیاں عمر کو بڑھا دیتی ہیں صحیح حدیث بہت سی ایسی ہیں اگر یہ کرو گے تو عمر بڑھے گی اگر یہ نہیں کرو گے تو نہیں بڑھے گی تو فکس کہاں ہوا اس اگر کے ساتھ میں وہ تیہے کہ یہ ہے اور اگر بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے پڑھ جائے گی اسے خالی عدیث میں نہیں تھے قرآن نے بھی کہا یہ تو ہے عام ذابطہ سورہ واقعہ میں کہا ہے نانو قدرنا بینکم الموت موت کو تمہارے درمیان میں ہم نے تقدیر بنا دیا ہے ایک اسٹیمیٹ رکھا ہے اس حرک کی زندگی پوری ہو جانے کا اور اس اسٹیمیٹ کے بارے میں یہ تفصیل بتائی سورہ فاطر ہے آیت نمبر گیارہ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُوا مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب کہ عمر دراز بھی ہوتی ہے عمر کم بھی ہوتی ہے کسی بڑھ جس کی عمر دراز ہوتی ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے یہ ایک ضابطے میں موجود ہے ایک کتاب کے اندر ایک قانون کے اندر موجود ہے یہ پہلے سے کہ عمر دراز کن چیزوں سے ہوگی تو یہ بھی آخری طور پر مقرر نہیں کسی کی عمر جب بڑھائی جاتی ہے کسی کی عمر بڑھائی دینے والے کی جب بڑھائی جاتی ہے اور کسی کی جس کی گھٹائی جاتی ہے عمر یہ سب اس کا بھی سب کا ایک قانون ہے مقرر کا اللہ فِي کتاب یہ ایک قانون میں درجہ ہے اس کے بھی ذابطے ہیں اصول ہیں پرنسپلز ہیں اندر ذالک علی اللہ یسیر اللہ کے لئے بہت آسان ہے کہ یہ انہی ذابطوں کے مطابق اور انہی اصولوں کے مطابق سب کچھ پیش آتا رہے اس سے کچھ ہٹے نہیں تو خود قرآن نے بھی اسے واضح کر دیا کہ بالکل آخری طور پر نہیں ہے مقرر یہ بھی تمہارے عمال بہت سے عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے جو کچھ پہلے سے تہ ہیں اور ایسے عمال ہیں کہ اس کی وجہ سے پڑھائی جا سکتی جو کچھ پہلے سے تہ ہے اور یہ کیسے پڑھے گی کیسے کم ہوگی یہ پہلے سے تہ ہے یہ سارے سیٹ جو ہیں یہ پہلے سے مقرر شدہ ہیں اس میں سے تم اسے چھانٹتے چلے جاتے ہو کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں یہ آخری بات تھی موت اور زندگی کے مطالب جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ بس یہاں سے نہیں ہلے گی جو تہ ہو چکا ہے پہلے سے کوئی مومنٹ ہے کوئی لمحہ ہے چھڑھیں جو لکھا ہوا ہے کہ بس اس وقت موت آ جائے گی اس کے بھی بڑھ جانے کی بھی اصول ہیں اور گھڑ جانے کی بھی اصول ہیں یہ اب جنرل رولز اس کے اندر اور دوسری چیزیں یہ سب روزی عزت زلت یہ تمام چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں یہ عام اصول جنرل سورہ رات کی آیت ہے آیت نمبر 11 اقب لفظ آیا اس میں عین قاف بے اسے کہتے ہیں پیچھا پیچھا اقب اسی سے بنا ہے تعاقب تعاقب کر رہے ہیں شیڈوئنگ سنون کسی کا پیچھا کر رہے ہیں تو آگے پیچھے اللہ کی فورسز ہیں اور ظاہر ہے وہ فورسز وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہ بخلوقات فرشتے جنہیں مقررت کیا ہے نگرانی کے لئے ان فورسز کو ان قوتوں کو وہ حرکت دیتے ہیں تو وہ انسان کے آگے پیچھے انسان کے تعاقب میں ہیں سب وہ فورسز اور وہ قوتیں کہ یعفظونہ من عمر اللہ اللہ کے عمر کے مطابق اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق وہ نگرانی کرتی رہتی ہیں کہ کوئی قانون کوئی ذابطہ بدلے گا نہیں ہے تو ہر ایک کی ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے اور وہ قوتیں جو ہیں وہ سب کوئی عمل جیسے ہی کیا اس کا ریزلٹ کیا ہونا چاہیے تو فوراں آ گیا اب اس میں سے کتنا ہے کہ جو اس کو جس کو اللہ جو ہے وہ کور کر دے گا ڈھک دے گا اور اس کا نتیجہ نہیں جانے دے گا اس کا برا نتیجہ اور کتنا ہے کہ اس نے کیا ہے اس سے زیادہ برا نہیں ملے گا کتنا ایسا ہے کہ جو اس نے خود چوز کیا ہے اور اس کو اس کا برا نتیجہ مل جائے گا اللہ کے عمر سے ان اللہ لا یغیروا ما بی قومن حتی یغیروا ما بی انفسیم بہت اہم اصول ہے جس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ساری آج کے دور کے انسانی نفسیات کی اس وقت قرآن نے لفظ نفسیات کا استعمال کیا ہے ما بی انفسیم یہ نفس اسی سے نفسیات بنا ہے سائیکی سیکالوجی منوگیان اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا یہ اجتماعی ذابطہ ہے یہ کلیکٹیو رول ہے قوموں کے لئے کہ کسی گروپ کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی اللہ کا قانون نہیں بدلتا اللہ نہیں بدلتا کا مطلب یہ ہے ہر جگہ آنے کے بعد کوئی اللہ جو ہے وہ خود کہیں انٹرفیئر کر کے ہر ایک کہ یہاں کوئی چینجز نہیں کر رہا اچھا برا بدلہ دینے تو اس کا عمر تھا عمر کہتے ہیں ایک عمر ہے اور ایک خلق ہے یہ دو الفاظ ہیں جو جگہ جگہ آتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسی آرکیٹیکٹ نے جس سے آپ نے کوئی نقشہ بنوایا کسی بیلڈنگ کا کسی امارت کا تو جب اس نے آپ کو نقشہ بنا کر دیا وہ نقشہ اس سے وہ بہت پہلے بنا چکا تھا جس سے اس نے اسے پیپر پہ ڈراؤ کیا ہے یا کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے اس نے بہت پہلے بنا چکا تھا وہ وہ اس کے ذہن کے اندر بن رہا تھا وہ پیپر تو لے کر کافی دنوں کے بعد بیٹھ سکا ہے اس پہ غور کرنے کے بعد اسے وہ بنا رہا تھا بگاڑ رہا تھا چینجز کر رہا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے وہ اس کے ذہن میں تھے اس میں تبدیلیں چل رہی تھیں کہ یہ ہے فائنل وہ اس نے سٹ کر لیا فائنل ہے اب وہ اس کے بعد لے کر آیا اسے پیپر کے اوپر پیپر پہ لے کر آیا یہ ہے تخلیق خلق ہو گیا اب اب یہ کیریئٹ ہو گیا اس کا بننا بگڑنا پہلے سے چل رہا تھا اس کا سمرنا وہ آخری بنایا اور اس کے بعد خلقہ فسا ہوا اس نے اللہ نے تخلیق کیا پھر اسے وہ سمارہ اسے تو اس نے تخلیق وہ جو کچھ اس کے اندر تھا عمر کے اندر تھا وہ عمر جو ہے وہ اس عمر کے اندر جب وہ فائنل ہو گیا اس کا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے کیا چاہا اللہ کے عمر کے اندر یہ وہ حصہ تھا کہ جو محسوسات کی دنیا میں جہاں انسان فیل کر سکتا ہے جہاں انسان سمجھ رکھتا ہے جہاں نظر آتا ہے وہاں تک نہیں آئے تھا ابھی فیصلہ جب تک جب وہاں تک نہیں آئے تھا وہاں تک وہ اللہ کا عمر تھا اب اس کے بعد وہ پھر وہی اللہ کا عمر امپلیمنٹ ہوا اللہ کی جو مختلف فورسز ہیں طاقتیں قوتیں ان کے ذریعے اب خود آ کر نہیں کرتا رہتا وہ کہیں پر ہر ایک کی زندگی کے اندر اب اس کی قوتیں اس کی فورسزیں جنہیں اسے اب جب وہ محسوسات کی دنیا میں آیا یعنی فیل کر سکے نظر آ سکے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ observe کیا جا سکے یہ حصہ وہ ہے جو عالم خلق ہے سلسلہ تو چلا رہا ہے پہلے سے تو اللہ کا عمر جو کچھ وہ فیصلہ کر چکا وہ پھر ہوتا ہے وہ عالم خلق میں آتا ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرتا اب وہ ہوگا ویسے ہی جیسا اس نے چاہا تھا تو وہ یہ مختلف فورسز جو اللہ کا عمر تھا اس کی نگرانی کرتی رہتی ہیں کہ یہاں پر عالم خلق میں وہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے جیسا اللہ کا عمر تھا یا فدنہو من عمر اللہ اللہ کے عمر کے مطابق وہ ساری اللہ کے قانون کی جو قوتیں ہیں ان کے فرشتوں کی نگرانی میں جو اس نے اپنی مخلوق رکھی ہے وہ اسی قانون کے مطابق اس کو ریزلٹ ملتا چلا جائے سب کچھ ویسے ہوتا چلا جائے جیسا اللہ کا عمر تھا اور کسی قوم کی حالت کے اندر تغیر نہیں آتا تبدیلی نہیں آتی چینج نہیں آتا حتی یغیرو ما بھی انفوسیم جب تک ان کے نفسیات جو ہے سائی کی سوچنے کے انداز میں چینج نہیں آتا حتی یغیرو ما بھی انفوسیم جب انٹرنل چینج آتا ہے قوم کے اندر ان کے سوچنے کے انداز میں چینج آتا ہے قوم بزدل ہوتی ہیں قوم بہدر ہوتی ہیں قوم حمد والی ہوتی ہیں قوم سابر ہوتی ہیں وہ کہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے موٹے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ ہو گیا اس کی پرواہ نہیں کرتے قوم ظالم ہوتی ہیں قوم مزاج ہوتے ہیں قوموں کے الگ الگ قوموں کے اپنے اندر کے کریکٹر مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف قوموں کے آگے جب تک وہ اپنے سوچنے کے انداز نہیں بدلیں یعنی یہ چینج جو اندر پہلے اندر ایک چینج پیدا ہوتا ہے تبدیلی آتی ہے وہ چینج پھر باہر نکل کر آتا ہے آوٹر ورلڈ کے اندر آتا ہے تو جب تک کوئی اس سوچنے کے انداز میں تبدیلی نہیں کرتا باہر چینج نہیں آتا تو پہلے قوموں کو اپنے آپ کو اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا تب باہر تبدیلی آئے گی اس کے بغیر وہ لمبی لمبی خالی زبانی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا حتی یہ بہت بڑا اصول دیا تھا قرآن نے چودہ سو سال پہلے آج کی مورڈن ورلڈ تو یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اب سے سو ڈیرہ سو سال پہلے ان تمام باتوں کا جو قرآن نے دی تھی اور کہا کہ یہ سب جو اللہ کا عمر ہے اس کے مطابق ہوتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا قانون صحیح امپلیمنٹ ہو اللہ کی فورسز جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں اور اس کی نگرانی کرتی رہتی ہیں سورہ روم کی یہ تین آیات کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ تمہاری نظر پر نہیں ہے دن رات تو دیکھتے ہو کہ کسی کو تو روزی جتنی ملنی چاہیے اس سے زیادہ مل جاتی ہے اور کسی کو ویسے ہی ملتی ہے جو اس کے اسٹیمیٹ کے حساب سے یہ تنگ نہیں یہاں پر زیادہ تر بیشتر تراجم کے اندر یا ٹرانسلیشنرز میں یہ بتا ہے جس کی روزی چاہتا ہے کھیج دیتا ہے اس کی مشیعت کے مطابق ہر ایک کو تقدیر یا قدر کے ساتھ ملتا ہے کہیں فضل اس کا شامل ہو جاتا ہے بتایا کیوں ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی پھر یہاں پر بھی میں کچھ اصول میں بتا رہا ہوں اور بھی بہت سے بتائیں قرآن نے اس میں آگے بھی آئیں گے اس آیت کے اگلے آیت کے اندر اس میں اللہ کی آیات ہیں اللہ کی اس ذابطے میں اس پرنسپل اور صدان کے اندر اللہ کی آیات ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو مان لیں ٹھیک سے ایمان لانے والوں کے لئے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں ایمان رکھتے ہوں اچھے طریقے سے کہ یہ یہ اللہ کا قانون ایسے بنا ہوا ہے جو اس کو اس بات میں ٹھیک سے ایمان رکھتے ہیں اس کے لئے ان کے اندر بہت سے اللہ کی آیات ہیں اس بات کے اندر اس سے اگلی ہی آیت ہے یہ اب آگے کچھ اس میں اصول بتایا فَعَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ کرنا کیا ہے تمہیں اس کے لئے روزی جو ہے وہ کشادہ ہو جائے پھیل جائے تمہاری روزی بڑھ جائے اللہ کا فضل شامل ہو جائے جو قرابتدار ہیں جو قریبی ہیں بہت بہت قریبی ہیں نیئر ہیں ان کے رائٹس بہت ہیں ان کے حقوق تمہارے ان کے حق ادا کر دو ان کو روزی کے معاملے یہ رکھ کر بڑھ جاؤ کچھ ان کا بھی تھا اس میں ان کو دو تم ان کا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی جامد ہو گئی اسٹیگنیشن آ گیا ہو ٹھہراؤ ایسا پیدا ہو گیا وہ بھیلتا نہیں کہیں سے کچھ ایسے ہو سکتا ہے مسکین کے پراپرٹی بہت ہے لیکن اس کے استعمال میں نہیں آ پا رہا ہے کچھ جیسے کہتے ہیں چکہ جام ہو گیا یہ چلوا دو کہیں ان کو اس حالت سے نکال دیں جا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا جن کے زندگی کے اندر ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهُ اور یہ اللہ کی رضا کے لئے کریں ان لوگوں کے لئے خود ان کو خیر ملے گا یہ خود ان کے لئے بھلائی اس کے اندر آ جائے گی ان لوگوں کے لئے کہ جو اللہ کی رضا ایسے چاہتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے ایسے ہی کیا ہے کہ ان کی روزی حق کی بات کہیے نا ان کا حق دے دونے وہ حق مار کر بیٹھ گئے تو ظالم ہیں اب یہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم نے تو اپنی محنت سے کمائے آئے اس کے نتیجے میں اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں کچھ دوتروں کا حصہ تھا وہ حصہ انہیں پہنچا دو وَعُلَاِقَ هُمُنْ مُفْلِحُونَ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وہی ہیں جن کی کھیتی سہی کٹ کھیتی کٹنے کے بعد فصل ان کو مل جائے گی اسے فلاح کہتے ہیں ان کو ان کی اپنی کوششوں کا اچھا نتیجہ مل جائے گا اسے بھی میں لوگ بدلتے رہتے ہیں اس لئے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں خود قرآن نے کہا کہ یہ بار بار دہرانا یا دیہانی مفید ہوتی ہے جو لوگ بانتے ہیں ان کے لئے لیکن رہ جاتی ہے ذہن کے اندر سلپ ہو جاتی ہے معلوم ہے اور اس کے بعد کانشنس مائنڈ کے اندر نہیں رہتی کہ اللہ نے روزی مقرر کی تھی کچھ اور لوگوں کی بھی جو تمہارے پاس بھیج دی جب تم نے انہیں پہنچایا تو پھر اللہ ان کی روزی اور تمہاری درو بھیجتا رہے گا اب تمہارے پاس کھینچ آئی وہ تمہاری روزی میں آئی تھی اللہ کے قدر میں اب تو درہ سے حالہ ٹائٹ ہو گئے اب ان کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے تھے اچھا وہ اپکار کرتے تھے اب درہ سے بھی ہمارے پاس گنجائش کم ہیں پھر اور ملے گا پھر کیا کریں کہ کرتے تھے ہم ہمیشہ ان کا حصہ تو تمہیں بھیجا تھا وہ تو پہنچا دیتے یہ تمہاری کی روزی میں کھینچ تھی تھوڑی تھی تمہارے امتحان کے لیے تمہاری آزمائش کے لیے تم نے ان کا حصہ روک لیا تو پھر جب ان کا ان کو تو اللہ کو ان کا حصہ انہیں پہنچوا نہ تھا تو پھر اس حصے کو بھی روک لیتا ہے کسی اور کے پاس بھیج دیتا ہے وہاں سے پہنچے گا تمہیں عزت مل لی تھی کہ تمہارے ذریعے جا رہا تھا اب وہ کسی اور کے ذریعے بھیج دے گا تم نے اسے اپنا سمجھاتا کہ کمایا تو میں نے ان کو ان کا حق دے دو یہ ذابطہ بتا ہے اس سے پچھلی آیت ساتھ میں یہ آیت نمبر اٹھتیس ہے اس سے پہلے آیت نمبر سیتیس تھی یہ کہا تھا کہ جس کا چاہتا ہے رسک کے اندر اپنا فضل شامل کر دیتا ہے باقی کو اصول کے ساتھ میں دیتا ہے جو اصول مقرر ہیں جو ذابطے مقرر ہیں جسے تقدیر کہا گیا ہے اب ان ذابطوں میں سیکھئے ہیں ان کے حق پہنچا دیا کرو جن کی روزی تمہارے پاس بھیج دی گئی ہے وہ تمہارے پاس سے انہیں مل جانی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کی فلاہ ہوگی جو اپنے کاموں کے اپنے عمال کے بہت خوش ہوں گے جس دن فصل کٹیں گے وہ صحیح نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے اپنے عمال کے اس سے اگلی آیت یہ تین آیتیں میں نے لگاتار دی ہیں اور ربا جسے ہمارے ہاں سود یا انٹریسٹ کہتے ہیں یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا اصل میں ربا لس کا کوئی ایکویویلنٹ دنیا کی کسی اور زمان میں ہے ہی نہیں اس کا متبادل اور یہ جو ربا ترجمہ میں سود کہہ رہا ہوں میں کہنا ہوگا کوئی اور لفظ نہیں ہے اور یہ جو ربا جو ہے اس سود پر جو تم مال لوگوں کو دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے مال میں مل کر تمہارے لئے بڑھتا رہے یہ لوگوں کی بھلائی کے لئے نہیں دیا تم نے بلکہ اور ان کی کھال کھیجنے کے لئے دیا اپنا مال بڑھانے کے لئے کہا یہ نہیں بڑھتا اللہ کے لئے اللہ کے قانون کے اندر یہ نہیں بڑھتا یہ تمہاری کلکولیش ہے تو ایسی ہم نے دیا تو ہمارا کم ہو گیا لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے دیا لوگوں کا حق ہمارے پاس تھا وہ ادا کر دیا تو میرے پاس سے گیا جب تک میں قابض تھا تو میرے قبضے میں تھا یہ تمہارے پاس گھٹتا رہے گا تمہاری زندگی کے اندر تمہاری مال بہت ہے ضروریات بڑھ گئیں وہ ضروریات ایسے بڑھیں آرٹیفیشلی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو تمہاری زندگی میں تو کھینچا جائے گی آن پیپر چاہے تمہارے پاس مال زیادہ تھا اور تم دےو لوگوں کو دو پھر وہ حالات اللہ کی طرح سے اللہ کا فضل آئے گا کہ تمہاری زندگی کی ضروریات کے اندر تمہارے اکشات کی فرق ہی آ جائے گی تو تم جو زکاة دیتے ہو زکاة لفظ بنائی اس سے اس کے مادنے زکا زے کاف یہ اس کے مادنے ایولوشن بڑھنا ایولوشن ایولوشن ہونا تو جو تم زکاة کے اندر ادا کرتے ہو یا اور لوگوں کی ساتھ میں حسن سلوک کے لیے دیتے ہو توریدون اواج اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو کہ یہ تو ہمارے اوپر ضروری تھا اللہ نے لازم کیا تھا یہ تو اللہ راضی ایسے ہی رہے گا یہاں پر ہم قانون ایسے ہی رکھیں اللہ کے قانون کو ہم امپلیمنٹ کریں فعولائے قہوم المعفیفون بڑھنا خالی ڈیجٹس کی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ کتنے کس کے پاس ملینز ہیں اور کس کے پاس کتنے ہزار ہیں یہ خالی مال بڑھنا اسے نہیں کہتے وہ جس کے پاس ملینز ہیں اس کی زندگی تنگ ہو سکتی ہے مالی طور پر تنگ ہو سکتی ہے کہ ہر وقت کھینچ کے اندر رہے اور جس کے پاس کچھ ہزار ہیں اس کی زندگی جو ہے وہ اس سکون سے ہو سکتی ہے کہ ہماری سب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو تم جو زکاة میں اللہ کی رضا کے لئے دیتے ہو کہ یہ اللہ نے جیسا چاہے ویسا یہاں پر توادن و بیلنس قائم رہے فَأُلَائِقَ حُبُ الْمُزْرِفُونَ یہ ہیں جو بڑھاتے ہیں اپنی گنجائشوں کو اپنی زندگی کی گنجائشوں کو یہ بڑھانے والے ہیں تو تمہارا فلطفہ تو یہ ہے کہ جتنا کھیچ لوگے جتنا دوسروں کا مار لوگے اتنا بڑھ جائے گا تمہارے پاس اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ عدل کا نظام قائم کرو انصاف کا اس عدل اس کا عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے جن کے پاس زیادہ آیا ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں دیں وَفِي أَمْوَالِمْ حَقٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ان کے مالوں میں ان کی پروپرٹیز میں ان کے کیپٹلز میں ان کی ہولننگز میں ان کی بیلونگنگز میں حق ہے سائل اور محروم کا وہ جس کے پاس نہیں ہے یا وہ جو سوال کر رہا ہے اس کا حق ہے قرآن نے حق کا ہے نہیں کہ ان کا یہ رائٹ جو ہے یہ ظلم مت کرو وہ حق روگا تو ظلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گنجائشوں کے اندر اضافہ ہوگا یہ خالی گنتی سے نہیں مال بڑھتا سورہ آراف کی آیت ہے وَلَوَنَّا عَلَى الْقُرَعَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ یہ بڑے وسیع الفاظ ہیں جس کو اگر غور کریں مختلف جو اصول ہیں یا مختلف پرنسپلز ہیں جب جس جگہ جس دانت یا جس پرنسپل کے دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ اب ایمان اور تقویٰ کو جوڑی گئے تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا نافربانی سے بچنا اللہ کی ایک جنرل تو بات یہ ہے عام قُوْ انفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَىٰ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرْآنَ آمَنُونَ یہ اللہ نے جو قانون بنائے اس پر ایمان لیاتے اسے مان لیتے بستی کے لوگ کسی بستی والے کاش ایسا ہوتا اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بنائے وے ان قانونوں کو مان لیتے مان لیتے تو پھر اس کے مطابق ہی تو اپنی زندگی کے اندر ان کے عمل ہوتے وَتَّقُوْ اور وہ جو اس نے نہیں چاہا اس سے بچتے جن چیزوں سے روکا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْمْ بَرَكَاتِ مِنَا سَمَائِ وَلَرْز تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے برکتوں کے دروازے کھول دیتے برکت کہتے ہیں کسی جگہ فرم رہتے ہوئے پھیلنا پتے اڑ جاتے ہیں درخت کے یہ برکت نہیں ہے پیڑ کی جڑ اپنی جگہ مضبوط ہے اور پھیلتا چلا گیا اوپر پتے اور بڑھتے چلے گئے یہ برکت ہے اپنی جگہ قائم بھی رہے اور اس کے بعد اوپر پھیل بھی رہو بڑھ بھی رہو اسے برکت کہتے ہیں کہا کہ ہم ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے اسوان و زمین سے بلکن قذبو فاخذناہم بیما قانو یکسبون لیکن انہوں نے جھٹلایا نہیں اس قانون کو جھٹلایا اپنے عمل سے یہ جو ذابطہ بتایا اسے جھٹلایا اپنے عمل سے تو پھر ہم نے پکڑ لیا یہ انہی کی کمائی تھی ہماری پکڑ کے اندر فاخذناہم بیما قانو خود ان کے عمل کی وجہ سے ہوا ایسا جو کچھ بھی ان کی پکڑ ہوئی ان کے عمل کی وجہ سے یہ ان کی اپنی کمائی تھی تو یہ ہر جگہ یہ شروع سے جو کچھ چل رہا ہے اس میں بھی باقی تفصیلات کے اندر بھی وہاں زیادہ اسپیسیفک تھا جو شروع کے پچھلے درسوں میں نے سمجھایا تھا لیکن یہاں سب اس کی مثالیں چل لیں کہ سب کچھ تمہارے اپنے کیے سے ہو رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو برکات کے دروازے کھل جائیں گے یہ بستی والوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ برکتیں آتی تو یہ اللہ کی تقدیر ایسے ہی ہے مقرر اگر ایسا کریں گے تو برکتیں آئیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو برکتیں نہیں آئیں گے حضرت حود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے آیت نمبر 52 سورہ حود کی وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو استغفار کا مطلب کر چکے کچھ غلطیاں ان غلطیوں کا برا انجام سامنے نہیں آئے یہ مانگو اور یہ مانگنا زبان ہی نہیں اللہ سے مانگو تمہارے دل میں شرمندگی ہو اور تمہارے عمل اسی کے ادبار سے ہو کہ جو کچھ کر چکے اس کے برے ریزلٹس ایکیومیلیٹ ہو گئے ابھی سامنے نہیں آئے اکھٹے ہو گئے اسی وقت ملتا ہے اسی لمحے ملتا ہے ہر عمل کا پھل ریزرو میں آ جاتا ہے جیسے عدالتوں میں بہت سے فیصلے ہوتے نا یہ جج نے یہ ججمنٹ اپنا فیصلہ ریزرو کر لیا ہے اعلان ابھی کچھ دنوں کے بعد ہو گا اس کا تو یہ فیصلے ریزرو میں رہتے ہیں اسی لمحے ان اللہ سریع الحساب اللہ تو بڑی تیزی کے ساتھ میں سرعت بہت تیزی کے ساتھ میں حساب لے لیتا ہے اب یہ اگر سب کچھ وہاں پر ملے گا قیامت جب کبھی آئے گی معلوم نہیں سیکڑوں سال بعد یا ہزاروں سال بعد یا لاکوں سال بعد یا کرون اور وہ سال کے بعد جب کبھی بھی ہوگی آخری اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے آخری اس فیصلے کے بعد حساب ہوگا اور حساب کے بعد پھر حساب کا نتیجہ آئے گا قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان اللہ سریع الحساب یہ تو تمہیں بدلہ تو ہاتھ کے ہاتھ ملتا چلا جا رہا ہے فکس ہوتا چلا جا رہا ہے ریزرل میں ہے اس بدلے کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ بدلہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہاری لائف میں امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے نافذ نہیں ہوا ہے مل چکا ہے تو ہر عمل کے ساتھ ہی مل جاتا ہے یہ تیز حساب اللہ کا ہاں اس میں سے ابھی چونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے نافذ نہیں ہوا ہے اللہ کا فضل یہ کر سکتا ہے کچھ کا برا نتیجہ سامنے نہیں آنے دے ڈھک دے اسے روک لے یہ ہے استغفار یہ اللہ کہ اسے ڈھک دینا تو اے میری قوم کے لوگ اپنے رف سے استغفار کرو جو غلطیاں تم کر چکے ہو اس پر نادم ہو شربندہ ہو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ ان کا برا ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے اور تمہارے عمل پھر ویسے ہوں کہ ان کا برا ریزلٹ سامنے نہیں آئے اپنے عمل میں تبدیلی کرو ورنہ استغفار کوئی چیز نہیں ہے سمتوبو علی پھر پلٹو ادھر پیٹ کر لو جدھر جدھر جا رہے تھے اس طرح پھر پیٹ ہو جائے یہ خالی استغفر اللہ کی تصبیر نہیں چلے گی یہ کرو گے تو یُنسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ تو پھر اس کی رحمت کی بارشیں ہوں گی آسمان تمہارے پر بارش نازل فرمائے گا وَيَذِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری پاور بڑھے گی پہلے سے جتنی اس سے اور بڑھ جائے گی تمہاری پاور وَلَا تَتَوَلُّوْ مُجْرِمِينَ اور تم یہ مجرم ہو کر یہ کرمنلز کی طرح جو ہے اس سے جو یہ قانون ہے جو صحیح راستہ ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے اس سے پلٹ کر اگر تم یہ جو بھاگتے ہیں وہ کرمنلز ہوتے ہیں یہ تم کرمنلز کی طرح صحیح راستے کی طرف سے پیٹھ نہ پھیرو یعنی حضرت حضرت علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ تقدیر ہے ان کے عمل کے اوپر ہے اگر وہ ایسا کرتے جگہ جگہ کہ اگر کرتے تو یہ ہو جاتا وہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا کہ اگر کرتے تو ایسا ہو جاتا ہاں ان کے عمل نے اپنے لئے وہ حصہ اس میں سے سیلیکٹ کر لیا جو ان کو ایک بیانک انجام کی طرف سے لے کر جا رہا تھا اور وہ پھر حصہ جو پہلے سے لکھا ہوا تھا وہ ہٹ گیا اس پرموٹیشن اور اس کومبینیشن کے اندر سے سورہ آل عمران کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْجِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا کہہ دو کہ اللہی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت ساری سلطنت اب جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں سے جسے چاہے جتنا چاہے جو ہے یشا جب اللہ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے آپ اردو میں بولتے ہیں مشیعت اللہ کی اسی سے بنا ہے اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں اللہ اپنی مشیعت کے مطابق جسے جتنا چاہتا ہے پاور دے دیتا ہے اسے سلطنت دے دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا اور اس کی مشیعت کے مطابق ہی کچھ حصہ کسی سے لے لیا جاتا ہے ملکوں کا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا اس کی مشیعت جو ہے اس کے مطابق ہی وہ طاقت بڑھاتا ہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا زلت دیتا ہے بِعَدِقَ الْخِيْرِ تیرے ہی ہاتھ کے اندر خیر ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير یہ لفظ خیر بھی سارے الفاظ کے جو مادے ہیں ان پر اگر غور کریں گے تو بہت کچھ مفہوم کھلیں گے لفظ خیر جسے ہم اچھا کہتے ہیں نہ بھلائی اسی سے لفظ بنایا ہے اردو میں اختیار اختیار لفظ اسی کے اندر سے آیا ہے مختار یہ سب ہم تو ہر چیز کے مختار ہیں یعنی ہمارے اختیار کے اندر ہے ہمارا پریرگیشن ہے یہ خیر لفظ یہ ہے اس کے اندر اختیار شامل ہے کہ میں اپنی چوائز سے اچھا ہی لے لوں بیدیکل خیر یہ خیر کہ سارے چشمیں تو آپ کے پاس ہیں سارا اختیار آپ کے پاس ہے جسے چاہیں وہ عطا کر دیا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير یہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بولتے رہتے ہیں قدرت رکھتا ہے بولتے رہتے ہیں اس میں سب میں قدر و قدرت اور تقدیر شامل ہے ان سارے الفاظ میں ہر شئے جو ہے اس کے اللہ نے اسٹیمیٹ مقرر کر رکھے ہیں یہی ہے اس کی قدرت ہو جانا یہ اس کے اسٹیمیٹ ہیں یہ سب ان کمپاس کیا ہوا ہے کہ سارے سیٹھر ایک کے لئے بنا رکھے ہیں اللہ نے اور یہ کیا تھا لیکن اس کے یہ ابھی تو یہ آیا ہے نا کہ اس کے وہ جسے چاہے پہلے تو اپنے ذہن میں اس لفظ کے ساتھ اسے تھوڑا چکے جس کے لئے اس کی مشیعت ہو پھر اس مشیعت کے بھی قانون ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایگو ہے کسی بہت بڑے رولر کی میرا دل چاہ رہا ہے میں تو ایسے ہی کروں گا اس کے بھی اس کے قانون اور ذابطے ہیں جو بڑے انصاف کے ساتھ میں ہیں جیسے یہ ہے سورہ انبیاء میں بتایا ایک قانون ذابطہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِيْزْزَبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ زبور ایک تو حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام تھا زبور اور زبور لٹرل میننگ کے اندر لفظ اس کے معنی ہے سحیفہ اسکرپچر گرنٹ ڈیوائن بک اسے زبور کہتے ہیں اس کا نام بھی تھا اس کتاب کا ہم یہاں پہ دونوں معنی رکھ سکتے ہیں کہ وہاں زبور میں ہم نے لکھ دیا جو حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس میں یہ بات تھی اور یہ بھی کہ یہ ہم نے اسکرپچر میں اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی کتاب ہیں اس کے اندر یہ لکھ دیا ہے یہ تیکر دیا ہے فائنل ذکر کے یاد دیانی کے بعد ریمائنڈر کے بعد زمین میں پاور تو انہیں ملے گی جو صالح ہوں گے جو میرے وہ بندے ہوں گے جو صالح ہوں گے صالح کون ہوتا ہے لفظ نیکی سے خالی اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹھیک ہے نیک کو کہتے ہیں نیکی کیا ہے اب آپ سے پوچھیں نیک کیا ہے صاحب وہ جو اچھا کرے نیکی اچھا کیا ہے سوالے ہیں یہ لفظ بنا ہے صلح سے اسی لفظ سے بنا ہے صلاحیت صلاحیت جو ہے وہ اسی سے بنا ہے وہ بندے جو اپنے صحیح صلاحیتوں سے بھرپور کام لیں گے یہ ہے اصل نیکی اس کے اس سے جو نتیجہ نکلتے ہیں وہ اچھے نتیجے ہوتے ہیں اور اسے نیکی کہتے ہیں جو اچھا عمل سامنے آتا ہے صلاحیت سے جیسا کام لینا چاہیے وہ ایسا کام لینا اس سے جو عمل نکل کے آتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے اس لیے اسے نیکی کہتے ہیں کہ زمین کی وراثت زمین جو ہے یعنی اس کے وراثت انہیں ملے گی میرے ان بندوں کو جو یہ باسلائیت کام کریں گے جو نیکی والے جو نیک ہوں گے تو نیک کا اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے جو عربی مجلل صالح ہے تو یہ ضابطہ ہوا کہ ہم نے تو یہ تیہ کر دیا تھا کہ وہ اگر صالح ہوں گے تو پاور ملے گی صالح نہیں ہوں گے تو نہیں ملے گی انہوں نے اگر باسلائیت کام کیے تو پاور ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی دنیا کے اندر آپ کو جہاں پاور نظر آ رہی ہے وہاں پر اس حصول کے مطابق ہے اور جن سے پاور چھنی ہوئی ہے ان سے اسی حصول کے مطابق چھنی ہوئی ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَانْتُمُ الْعَلَون انکنتم مومنین تم ہی ہوگے سب سے اوپر دوسروں سے سب سے اوپر عَلَون عَلَا عُلَا بلند بلندی کے اوپر سب سے تم ہوگے شرط یہ ہے کہ یہ سب تقدیر کی تفصیل چل رہی ہے بھرا پڑا قرآن اس کے لئے وَلَا تَحِنُوا تھکنا مت بیٹھ مت جانا ہمت مت ہارنا پست مت ہونا وَلَا تَحْذَنُوا اب پھر دیپریشن ہو گیا اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں کئی بار تو کر چکے کوشش کچھ بھی نہیں ہوتا تم نے صحیح نہیں کی تھی کوششیں وہ خالی لے پپ ہوتی تھی اس میں تمہارے رہ گئی تھی غلطیاں جس کی وجہ سے پھر کچھ نہیں ہوا تو یہ تمہارے اندر دیپریشن نہیں ہے حوزن ہوتا ہے اندر سے انسان کے اندر کی کیفیت جو ہوتی اسے حوزن کہتے ہیں رنج اور غم تو یہ تمہارے اندر کیفیت پیدا نہیں ہو جانی چاہیے کہ کچھ نہیں ہو رہا اسے پھر انیلائز کرو کہ کہاں غلطی ہوئی تھی تھکنا مت ٹھہرنا مت ہمت مت ہارنا یہ کرو گے تو اوپر آ جاؤ گے انتم الالون یہ سب تقدیر کا حصہ ہے یہ کرو گے تو ایسا ہوگا نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا اگر تم اس اصول کو مانتے ہیں اگر اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ نے قانون بتا ہے اس میں ایمان رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو یہ بتا دیا قانون یہ کرو گے تو اوپر آ جاؤ گے سب کے ورنہ کہیں تھک کر تم بیٹھ گئے دوسرے اوپر آ جائیں گے ہمت ہار گئے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارا تو مقدری پوٹا ہوا تھا سورہ نور سورہ نور کی آیت نمبر 55 زمین میں ہم ان کو لے کر آئیں گے دوسروں کے بعد اوپر انہیں لائیں گے زمین کے اندر جن کے تم میں سے جو ایمان والے کا مطلب بھی ہوا کہ ایمان ہے ہی تب کہ اللہ نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مانتے ہوں اب یہ تو ایمان کا مطلب خالی لا الہ الا اللہ کہنا ہے اسے پڑھنے وہ کہتے کہا کہ یہ اور پھر وہ عمل میں بھی آ جائے وہ عمل تمہارے با سلائی ہے تو عمل اس طالحات تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں پاور دیں گے یہ کرو گے تو ملے گا نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا یہ سب تقدیر چل رہی ہے تو سب کے عدابت یہ ساری چیزیں پورے قرآن شریف کے اندر ہے کہ یہ تمہارے عمل کے ساتھ میں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ کی طرح سے آخری نتیجہ وہ ریزلٹس اللہ نے جو سیٹ بنائے میں اس میں ہیں بہت سے ریزلٹس ہیں بہت سے کہ ان کاموں کے اگر کے ساتھ میں انسان اپنے لئے جو چھانتا چلا جائے وہ باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں میں نے آپ کو گرافیکل ہی سمجھایا تھا دکھا کر فگر بنا کے وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اپنے ریزلٹ کو اپنے لئے وہ چھانتا چلا جاتا ہے وہ تقدیر ہے جو پہلے سے لکھی بھی ہے تقدیر اور تھی پہلے سے لکھی بھی وہ ہٹ گئی ایریز ہو گئی وہ ڈیلیٹ ہو گئی وہ انسان نے خود کروالی وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے عزت کے ذابطے تو جو مانے اللہ کے قانون کو پہلے جو کچھ جتنے اصول بتائیں ہیں اس کو واقعی دل سے ماننے والا تو ہو عزت ملے گی اور عزت آپ کسے کہتے ہیں اردو میں اپنی زبان میں عزت آنر کو کہتے ہیں سممان کو کہتے ہیں یہ عربی میں عزیز کہتے ہیں طاقتور کو جس کے پاس طاقت ہو اس طاقت سے عزت آتی ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی لوگ اس کو سممان دیتے ہیں یہ دونوں اللہ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ ساری قوت و طاقت ہو پھر اس کے ساتھ جو سممان اس کے ساتھ جو آنر اور عزت جو ساتھ میں جڑا ہوا ہے وہ اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں وللہ اللہ کے لئے ہے کا مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہی ملے گی ولی رسول ہی اس کے رسول کے بتائے وے طریقے پر ملے گی اس کے لئے ہے ولی المؤمنین تم ان اصولوں کو مانو گے ایمان لاؤ گے تو ملے گی یہ ایڈیشنل حصہ تھا اضافی اس کی تفصیل کا جو بہت اس پر سے بہت خاص ان الفاظ کو جہاں بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے جہاں پر کیوں ترجمے ہم ہمارے پاس ایسے لے لی جاتے ہیں قرآن ہی کی جو دوسری آیات سے ٹکرا رہے ہیں ان کی تفصیلات بتانے کے بعد یہ میں نے مثالوں میں اتنا اور لے لیا قرآن تو بھرا پڑا ہے اس سارے اگر کے ساتھ میں اور یہ اس اگر کے ساتھ میں اس ساری تقدیر اللہ کے پاس سے پہلے سے تیہ ہے اور میں پھر اس کا خلاصہ آخری پھر میں بتا دوں ایک جملے کے اندر دو جملوں کے اندر اللہ کا علم اور چیز ہے اور اللہ کے علم کی بنیاد پر تمہارا حساب نہیں ہوگا تمہارا حساب تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا تم عمل کیا کر رہے ہو اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ اللہ کا علم ہے اللہ کا جو علم ہے اس لیے کہ اللہ کا علم یہ ہے کہ جیسے کسی ٹیچر نے کسی سٹوڈنٹ کے بارے میں کہا کہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا تو اپنے اس علم کی بنیاد پر اسے فیل نہیں کرتا چلا جائے گا وہ فیل ہوتا چلا جائے گا اپنے عمل کی بنیاد پر ٹیچر کا ایسٹیمیٹ ہے یہ اس کو دیکھنے کے بعد کہ یہ پاس نہیں ہو پائے گا یہ ہے یہ ایسا کہ کبھی نہیں کرے گا اس ٹیچر کا ایسٹیمیٹ غلط ہو سکتا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا جان کر فیل کر دے جب یہ اچھا کرے تب بھی فیل کر دے یہ عمل اپنا بدل لے پاس ہو جائے گا ٹیچر کا علم غلط ہو جائے گا اللہ کا علم غلط نہیں ہوتا یہ ٹیچر کا ایسٹیمیٹ اندازہ تھا وہ اللہ کا ایسٹیمیٹ اندازہ ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے یہ ٹیچر کا جب نوے فیصدی پیچانوے فیصدی ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کا ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے یہ اس کو معلوم ہو جانا کہ یہ کرے گا یہ بالکل ایک الگ بات ہے اس کی وجہ سے کسی کو وہ جان بوچ کر غلط راستے پر نہیں ڈالے گا جان بوچ کر کچھ کھینچے گا نہیں جان بوچ کر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اس نے تو بہت سے سیٹ بنا دیئے ہیں یہ اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے حصے کو سیلیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے یہ اللہ کو پہلے سے معلوم کرے گا کیا یہ اگر پہلے سے معلوم ہے تو کیوں نہیں دیا بس آخری سوال یہی آتے ہیں اس کے اندر پہلے سے معلوم سنا اس نے کہیں دخل نہیں دیا عمل کے اندر کسی جگہ وہ عمل اس کے اندر شامل نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چلا دے گا ہدایت کہتے ہی اسے ہاتھ پکڑ کے چلانے کو نہیں راستہ بتا دینا تو پہلے سے کیوں اس لیے کہ یہی تو منشاہ تھی اس کی یہ تو اس نے باقی مخلوقات کے ساتھ کیا ہے یہ اس نے زمین و آسمان کے ساتھ کیا ہے یہ اس نے کہکشاؤں کے ساتھ میں اور گلیکسیس کے ساتھ میں اور پہاڑوں کے ساتھ میں اور ندیوں کے ساتھ میں اور دریاؤں کے ساتھ کیا ہے کہ جیسا اس نے تیہ کر دیا وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے اس کو ایک ایسی مخلوق اس کی مشریعت تھی اس کی رضا تھی کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہو جہاں چوائیس اس کے ہاتھ میں دے دوں اس نے وہ کریٹ کی وہ اس کی تقدیر لکھ دی اب کوئی بات کو یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ نے کر دیا تو اس کے عمل سامنے رکھ دی جائیں گے کہ ہم نے نہیں کیا تھا تم نے کیا تھا اس نے چاہا یہ تھا یہ تو جگہ جگہ آئی اس میں بھی آئی تھی ان درس کے اندر بھی دخلیے والے درس میں قرآن نے کہا کہ اللہ اگر چاہتا تو سب ایمان لانے والے بنا کر پیدا نہیں کر دیتا یہ اس کی مشیعت نہیں تھی یہ تو باقی ساری انسان کو چھوڑ کر بائی چوائیس نہیں بائی کمپلشن بائی فورس باقی ساری کائنات مومن ہے وہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا کر رہی ہے اللہ چاہتا تو تمہیں بھی ایسی بنا دیتا لیکن ایک مخلوق اسے اس سے مختلف لینی تھی کہ جہاں تمہارے عمل کی وجہ سے ہو ایسا آپ صاحب اگر یہ بیچ کا حصہ ڈراب کر دیتا پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تو جہنم کو لے لے گا اپنے لئے جب اس نے بنا لیا اس کی سب اندر کی سب صفات کو جانتا ہے کدھر چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے اس نے تغلیق کیا جو انسان نے خود اپنے لئے کون کون سا راستہ چوس کرتا جائے گی اس کا آگے کا علم ہے اگر اس کی بنیاد پر وہ ڈائریکٹ دے دیتا جنت اور جہنم تو انصاف نہیں ہوتا یہاں پر کوئی اگر کسی کو کوئی کسی قاتل کو بھی فوراں پھانسی نہیں دی جاتی انصاف یہ ہوتا ہے کہ پہلے عدالت میں پیش کیا جائے پھر بتایا جائے کہ یہ تم نے کیا تھا پھر ثبوت پھر کھلی عدالت میں وہ بھی بند کمرے میں نہیں کھلی عدالت میں سب چیزیں سامنے رکھ دیا فیصلہ تو پہلے سے معلوم ہے اگر انصاف ہوگا تو اگر یہاں کی طرح یہ کئی ہٹ دھرمیاں زیادتیاں کوئی کسی جگہ کوئی فیوریٹیزم اور کہیں سے کوئی سفارش آ جانا نہیں ہوگا تو لوگوں کو فیصلہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اس نے عمل کیا تھا جو سب کی نظروں کے سامنے کیا تھا لیکن وہ انصاف کا پروسس پورا ہونے کے بعد ہوگا پورا موقع دے دیا جائے گا یہاں پر تو سب کو معلوم ہے بہت سے عمل ایسے ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم کہہ رہے صاحب یہ کیسے قتل ہو سکتا ہے تو پوری انصاف کا کھلی عدالت پورا موقع دیا جائے گا سارے ثبوتوں کے بعد اور سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور سامنے رکھ دی جائیں گی لیکن ان عامال کو تمہارے اللہ نے تیہ نہیں کیا ریزلٹ اس کے علم میں آ جانا دوسری بات ہے اس ریزلٹ کو اس نے تیہ نہیں کیا اس نے تو کرونوں عربوں قسم کے سیٹ رکھے تھے ریزلٹس کے ان ریزلٹس میں سے تم اپنے لئے کون سا لے کر چل رہے ہو اپنے عمل کی بنیاد پر تو تمہارا حساب تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا جس میں تمہیں پورا اختیار ہے اس کو اس نے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا ہے اس کے علم کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں اس نے مقرر کر دیا تھا تو اس نے تو اور بہت سے سیٹ بھی مقرر کیا تھا تم نے نہیں لیا تم نے اپنے لیا اس سیٹ کو فائنل کر لیا یہ تقدیر ہے اس تقدیر کے ذابطے ہیں اس کے صدحانت ہیں اس کے اصول ہیں وہ بہت سے اور قرآن شریف بھرا پڑا ہے ان اصولوں سے جو بہت واضح ہیں اس کے بعد بھی ذہن علشتے ہیں وہ ذہن علشتے ہیں اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض وہ روایات جو درمیان میں شامل ہوگی بعض وہ ہیں کہ جن سے اگر الگ سے سمجھیں تو مطلب میں نے درمیان میں سمجھائی تھی الگ سے ہم سنیں تو یہ محسوس تھے کہ یہ بھی وہی کہہ رہی کہ سب اللہ نے پہلے سے مقرر ہی کر دیا تھا ہمارے عمل کو پھر ایک ایک کر کے الگ الگ ٹکڑے کو میں نے پورا سمجھایا تھا اس کے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہی قرآن کہہ رہا ہے اور اس کا اصل میں اس حدیث کا یہ مطلب تھا بعض وہ بھی ہیں جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں اس قرآن جو اصول بتا رہا ہے ان کی روشنی میں اسے نہیں کر سکتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے اس وقت ہے چھوڑے رکھی جب تک آپ اسے قرآن کے مطابق اس کا ایکسپلینیشن کچھ نہ ہو جائے آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کی بنیاد پر قرآن کی بعض آیات کے ترجمے بدل دیں اور ایسے بدل دیں کہ حدیثوں سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتی کہ قرآن کی دو آیات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جائیں ہم نے ایسے کوئی تشریح کر دی تو یہاں پر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ ہوا یہاں پر یہی ہے کہ بہت سے جگہوں پر قرآن کی بہت سے آیات کہ ہم نے ترجمے یہ مفہوم بولے لیے میں ہر ایک وہی مطلب سمجھے گا اس سے جو خود ان لوگوں نے بھی اس کا مطلب وہی لیا ہے دوسری جگہ کچھ آیات کا مطلب وہ کر دیتے ہیں جو آپ اس میں ٹکراتا ہے تو پھر مسئلہ اُلج جاتا ہے تمہارے لیے مسئلہ اُلج جانا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بھی سُلج جائے گا لیکن اصل بات تو یہ کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ قرآن شریف کے اندر تم نے انٹرڈیشن یہ تضاد پیدا کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے قرآن کی کوئی دو آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی تضاد نہیں ہوتا اللہ کے کلام کے اندر یہ تضاد ذہنوں کے اندر اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا اور یہ ہر قوم کے اندر یہ شیطان نئے تقدیر کے فلسطفے میں اُلجایا ہے یہ بھاگ کے معاملے میں اُلجایا یا ہر قوم کو اور ہر نسل کو درمیان میں جتنی گزریں ان سب کو یہ بھی جن کا کلام اللہ کا اللہ کا کلام جن کے بات محفوظ ہے بلکل سیف ہے یہ بھی اُلج گئے تو یہ تو کم از کم نہ اُلجتے یہ ان کو پچھلوں کو ٹھیک کرتے خود اپنے ذہنوں کو صاف رکھتے اور وادے رکھتے اس کو میں نے بہت زیادہ تشریح سے لیا اس ایک آیت میں تین مرد آیت کے ایک حصے کے اندر یہ تین درس گئے اس لئے کہ اس مسئلہ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن گندر واضح نہیں ہے اس وجہ سے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ ملیا اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو اب ہم اس آیت کے آگے چلیں گے سبحانہ اللہ قرآن رحمت اللہ الحمدلہ الحمدلہ